م اللہ علمین سلات والسلام علی سید الانبیائی والمرسلین محمد النبی الامی وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَا الْمُشْرِكُونَ صدق اللہ العظيم میرے انتہائی قابل احترام جوانوں ساتھیوں اور بھائیوں یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایک سنجیدہ مجلس میں ہم ایک انتہائی مارکت الارا موضوع پر مارکت الارا کے لفظ شاید آپ کے لئے نیا ہو کنٹروورشل ایسی ایسا موضوع جس میں بڑے بڑے لوگوں کی اپنی اپنی آرہا ہیں اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے اندر اس پہ بحثیں چل رہی ہیں ایک ایسے موضوع پر ہم آج غور و فکر کے لئے بیٹھے ہیں میری درخواست ہوگی اور میری تمنا ہوگی کہ آپ میں سے ہر جوان سنجیدگی کے ساتھ باتوں کو سنیں اور اس پہ غور فکر کریں اور اس نعمت کی بدولت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے ایمان کی نعمت سمجھ بوجھ کی نعمت جوانی کی نعمت اس اپرچونٹی اور موقع کی نعمت اسے آپ کام میلا کر اس بحث کو اس موضوع کو ہر مسلمان کے سامنے لے آئے اور اسے اس پہ قائل کر دے کہ وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں اس موضوع پہ غور کریں فکر کریں یہ صرف مولانا مودودی رحمہ اللہ کی اپنی اختراعہ یا اپنی بدت نہیں ہے کہ جسے لوگ ٹالتے ہیں کہ یہ ایک شخص کی ذاتی رائے ہے میں سمجھتا ہوں کہ پہلے میں تمہید کے طور پر کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں ظاہر ہے کہ گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں اتنی لمبی بحثیں تو نہیں سمیٹھی جا سکتی جو جلد و جلدوں پر مشتمل کتابوں میں اور سالہا سال کی محنت اور سالہا سال کی تحقیق کے نتیجے میں جو چیزیں ہم تک پہنچی ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ گھنٹوں میں نہیں ہفتوں میں بھی نہیں مہینوں میں بھی نہیں سالوں میں ہو سکتی ہیں پھر یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ذہن میں اس کو تازہ رہنا چاہیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اصول تو آپ سمجھ سکتے ہیں باقی ان کی جو جزئیات ہیں ان کے جو بلیک این وائٹ میں اس چیز کو بالکل سامنے رکھنا ہے آپ یہ طبق ہونا رکھیں کہ وہ صرف تقریروں میں تحریروں میں آپ کے سامنے آ جائے آپ اپنے موجودہ دور کی دنیا کو دیکھیں یہ جو جمہوریت کی فضاء ہے جس میں ہم رہتے ہیں یہ جو سیکلرزم کی فضاء ہے جس میں دنیا کی ایک سریعت رہتی ہے یہ جو اس وقت کے سیاسی نظام ہیں چاہے وہ سیکلرزم ہو چاہے وہ ایمپیریلزم ہو چاہے وہ سوشلزم ہو چاہے وہ کوئی دوسرا تھیاکریسی ہو چاہے وہ کوئی دوسرا نیشنلزم ہو اس کا اسی طرح بلیک این وائٹ میں کوئی شکل ابتداء میں موجود نہیں تھی اس کی شکل آپ اپنے معاشی سسٹم کو دیکھیں ہمارے ملکوں میں جو معاشی سسٹم رائج ہے جو بینکنگ سسٹم ہے یہ جو بینکنگ سسٹم ہے یہ سسٹم بھی ابتدائی دن سے اسی طرح بلو پرنٹ میں اس طرح نہیں تھا اور اسی طرح بلیک این وائٹ میں اس کی ساری جزیات اور پوری تفصیلات پہلے دن سے کسی کے ذہن میں بھی نہیں یہ تو چلتے چلتے اس میں نئی نئی چیزیں آتی گئیں اس میں امنمنٹس کی جاتی رہیں اور اس میں خوب سے خوب تر کی تلاش جاری رہی اور اس کی شکل یہ بن گئی جو آج آپ دیکھ رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح کی چیزوں کے بارے میں جس میں انہوں نے انسان کے لیے اپنی رائے اور اپنے حالات کے مطابق کچھ گنجائش چھوڑی ہے کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جس میں کوئی گنجائش نہیں چھوڑی اور نماز فرض ہے روزہ فرض ہے اس میں کوئی گنجائش نہیں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مشورے کی بنیاد پر لوگوں کے اوپر نماز فرض کی نہ اس کی رکعات کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مشورہ کیا نہ اس کی تعداد کے بارے میں کوئی مشورہ کیا نہ اس کے شرائط اور حرکان کے بارے میں کوئی مشورہ کیا لیکن جو چیزیں اجتماعی مفاد کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور جس میں شریعت نے اصول توے کر کے لوگوں کے لیے بھی کچھ گنجائشیں چھوڑی ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ لوگ اپنے زمانے کے حالات کے مطابق ان گنجائشوں سے فائدہ لے کر ان اصول کو عملی طور پر اپنائیں اور ان کو اپلیمنٹ کر دیں تو یہ دوسری بات ہے جو ذہن میں رہنی چاہیے اب میں آپ کے سامنے کچھ آیات تلاوت کروں گا اور ان آیات میں جو مفاہیم کوشیدہ ہے اس کی طرف اشارات کروں گا مجھے آپ کی آپ کے فہم پر آپ کی توجہ پر اعتماد ہے میں کسی عام جلسے یا عام مجلس میں بات نہیں کر رہا میں تعلیمیافتہ جوانوں کے ساتھ مجلس میں بات کر رہا ہوں اس لئے یہاں کی بات اور عوام کے سامنے بات کرنے میں کوئی فرق ہونا چاہیے اور وہ فرق یہی ہے کہ میں اشارات سے آپ کو سمجھاؤں انت دینہ انداللہ الاسلام سورہ آل امران آیت نمبر انیس اس میں اللہ تعالی نے صاف الفاظ میں بتا دیا کہ زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ تعالی کے نزدیک الاسلام ہے الاسلام یعنی سپردگی یعنی سبمیشن کہ زندگی گزارنے کا طریقہ انسانوں کے لئے وہ ہیں جس میں بنیادی طور پر انسان اپنی رائے اپنی سوچ اپنی فریڈم آف چائز اپنا ارادہ اور اختیار رکھتے ہوئے بھی وہ اسے خدا کے سامنے رکھ دے اور اپنے اختیارات سے دسبردار ہو کر اللہ تعالی کے سامنے سر تسلیم خم کر سرندر ہو جائیں ظاہر ہے سرندر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس اسلحہ ہے لیکن میں اسلحہ زمین پر رکھ کر ہاتھ اٹھا دیتا ہوں تب اس کے بعد میں جگڑا نہیں کروں گا جنگ نہیں کروں گا تو انسان کے پاس سوچ ہے فکر ہے غور ہے سوالات ہیں ان سوالات اور ان ساری چیزوں سے دسبردار ہو کر دستبردار ہاتھ اٹھا کر وہ سرندر ہو جائے اللہ تعالی کے سامنے اپنے اختیار سے اور اسی بنیاد پر جو ترضی زندگی اور جو اصول اللہ تعالی ان کو دے اسی کے مطابق وہ زندگی گزارے کولیکٹیولی بھی اور انفرادی طور پر انڈیوجولی بھی اب اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اسلام ریلیجن نہیں ہے ریلیجن کا مطلب عمومی طور پر یہی لیا جاتا ہے جس طرح مغرب سے یہ لفظ ہمارے ہاں آیا ہے اور ہمارے ہاں اس طرح عام ہو گیا ہے کہ مذہب کا خانہ اس میں اسلام لکھا جاتا ہے اوپر لکھتا ہے مذہب انگریزی میں لکھا ہوتا ہے ریلیجن اب ریلیجن کا مطلب کیا ہے ریلیجن کا مطلب یہ ہے کہ وہ عقیدہ یا وہ سوچ یا وہ فکر جو آپ کا انفرادی فکر ہے جس کا اجتماعیت پر کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے ملک کا قانون کیا ہو سیاست کیا ہو معیشت کیا ہو فیصلے کے قانون پر کیا جائیں ان چیزوں سے الگ ہو کر جب آپ اپنے گھر آ جائیں دفتر سے کام سے کارخانے سے اپنے تعلیمی نظام سسٹم سے اپنے یونیورسٹی سے اپنے کالج سے اپنے گھر آ جائیں تو آپ کی مرضی چاہے آپ مندر جائیں چاہے آپ سینگاگ جائیں چاہے آپ چرد جائیں چاہے آپ گردوارہ جائیں اور چاہے آپ مسجد جائیں یہ ہے مذہب کا تصور اور اسی معنی میں ہندومت اور سکمت اور یہودیت اور عیسائیت وہ مذہب ہیں لوگ اسلام کو بھی مذہب سمجھانا چاہتے ہیں جبکہ اسلام جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کسی چتری کے نیچے آ جائے سیکوڈرزم کے چتری کے نیچے آ جائے وہ تو وہ تو اسمانوں اور زمین سے بھی اوپر ہے تو ایسی کوئی چتری ہے ہی نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی بندگی کے جس کے نیچے وہ ساری چیزیں آ جائے جو اسلام ہمیں بتاتا ہے لہٰذا اسلام ریلیجن نہیں ہے اسلام الدین ہے انگریزی میں آپ اس کا ترجمہ کریں تو دکوڈ آف لائف اس کو کہہ دیں کہ وہ زندگی گزارنے کا اصول ہے سسٹم آف لائف ہے صرف اس سسٹم آف لائف نہیں دس سسٹم آف لائف واحد سسٹم ہے صرف ایک سسٹم ایک نظام نہیں پھر ایک دوسری آیت پہ غور کریں جو سورہ التوبہ کی آیت نمبر ایک سو بانوے سورہ الفتح کی آیت نمبر اٹھائیس اور سورہ الصف کی آیت نمبر نو ہواللذی ارسل رسولہو بالہدا ودین الحق لیزہرہو علا الدین کلے وہی اللہ ہیں جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر اسی لیے بھیجا کی لیزہرہو علا الدین کلہی تاکہ وہ اس دین کو تمام دیان پر غالب کر دے دوسرے جو دین ہے وہ حقیقے معنی میں دین ہے یا نہیں ہے وہ دوسری بات ہے لیکن لوگ تو اس کو سسٹم تو کہتے ہیں آپ کو پتا ہے سوشلزم بھی ایک سسٹم ہے سیکوزلزم بھی ایک سسٹم ہے نیشنلزم بھی ایک سسٹم ہے یہودیت کا بھی دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس بھی ایک دین ہے عیسائیت کا بھی دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس بھی ایک دین ہے تو یہ دوسری بات ہے کہ وہ درست طریقے سے دین ہے یا نہیں لیکن دین اسے تو کہاں جو جاتا ہے لوگ کہتے تو ہیں جس طرح میں نے بتا ہے لوگ مذہب بھی کہتے ہیں دین بھی کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اسی لیے بیجا لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ تاکہ وہ اس دین کو اس دین اسلام کو تمام دنیا کے عدیان پر غالب کر دے اب الدینِ كُلِّهِ میں مطلب کیا ہے میں کچھ سوالات کو پیش نظر رکھ کر اس بات پر زور دیتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف جزیرت العرب میں کوئی دین ہے اور اسی پر اس کو غالب کرنا ہے کُلِّهِ پوری دنیا کے اندر اب دیکھیں قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی بھی کسی خاص زمین کے کسی خاص خطے کی بات ہوتی ہے تو وہ بہت خاص حالات میں ہوتی ہے ورنہ عام طور پر اللہ تعالیٰ جب زمین کا لفظ استعمال کرتے تو پوری روئے زمین مراد لیتا ہے الارض ان الارض للہ ساری زمین اللہ کی ہے تو زمین کا کوئی ٹکڑا مراد نہیں ہوتا بلکہ پوری زمین مراد ہوتی ہے لِيُذْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ تاکہ وہ اس دینِ حق کو تمام دنیا کے باقی نظاموں پر غالب کر دیں اب غالب کرنے کا مطلب کیا ہے کچھ لوگوں نے یہ بھی ذہن میں ان کے ذہن میں اشکال پیدا ہوا کہ لِيُذْهِرَهُ اب وہ کہتے ہیں کہ جس طرح اردو میں اظہار کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو ظاہر کیا جائے اب ظاہر ہے کہ اردو اور عربی کا درمیان تو فرق ہے عربی کا لفظ ہے لیکن اس کا معنی اردو میں الگ ہے اور عربی میں الگ ہے یہ آپ دھمان نہ کیجئے کہ عربی کا لفظ ہے تو اس کا معنی جو ہم اردو میں لیتے وہ عربی میں مہموئی معنی ہوگا اب مثال کے طور پر میں ایک چھوٹے سا لفظ کو لیتا ہوں جس سے میں نے اپنے پیجڈی کی تیسز اس ایک لفظ سے میں نے شروع کر دیئے اور اس کو اتنا میں نے وسیع کر دیا کہ اس سے پوری تیسز بن گئی وہ ہے عدب کا لفظ اب عربی میں بھی عدب کا لفظ ہے اور اردو میں بھی عدب کا لفظ ہے تو عدب اردو میں کس کو کہتے ہیں کہ بھئی طالب علم اپنے استاد کا عدب کرتا ہے بچہ اپنے ماں باپ کا عدب کرتا ہے چھوٹے بڑوں کا عدب کرتے ہیں اب اس کو اگر ہم عربی میں لے جائیں اور یہی معنی لے لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ اپنے باپ ماں باپ کا عدب کرتا ہے زیدن یو عدب والدہ تو اس کا معنی عربی میں ہوگا کہ زید اپنے ماں باپ کو تعلیم دیتا ہے سمجھاتا ہے پھڑاتا ہے دیکھیں نا معنی کہاں سے کہاں بن گیا تُلِيُزْهِرَهُ عَلَدْدِينِ كُلِّهِ کا معنی آپ وہ نہیں لیں گے جو آپ اردو میں لفظ اظہار کا معنی لیں گے یہ ایک بہت بڑی غلط فامی ہے جو ہمارے اس ماحول میں پھیلائی جاتی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ عربی زبان کے کچھ الفاظ ہیں جو اردو میں مستعمل ہے پچاس ساٹھ فیصد وہ تو ویسے بھی آپ کو پتا ہے اور تیس چالیس الفاظ اور بھی یہ تیس چالیس فیصد بس وہ سیکھ لیں اور آپ پوری عربی سیکھ لیں گے اور کسی مولوی کے بغیر آپ قرآن یہ شیطانی سوچ ہے بلکل خالص شیطانی سوچ ہے کیا صحابے کرام عربی نہیں جانتے تھے پیدائشی عربی تھے آپ کتنے عربی سا جان لیں گے اردو کی بنیاد پر اور اردو کے مرحبہ میں نے آپ کو بتا دیا مسمار اردو میں کس لو کہتے ہیں ڈیمالش کرنا لیکن عربی میں مسمار کرنا ہے کہ کسی چیز کو دو چیزوں کو جوڑ کر اس پر میخے اور کیل ٹونکنا اس کا مطلب ایک بنانا تو اردو میں اس کا ملہ الٹ ہو گیا بنانا انتباہ ہمارے ہاں بوڑوں پر لکھا ہوتا ہے انتباہ وارننگ ہبرداری حالانکہ عربی کا مانہ میں ہے کہ انتباہ کا معنہ ہے مجھے پتا چل گیا میں بیدار ہوا انتباہ میں بیدار اس نمی Mlle تمہیں بیدار کرنا انتباہ اردو میں کسی دوسرے کو بیدار کرنا کسی دوسرے کو وارننگ دینا عربی میں اس کا مطلب ہے کہ انتباہ انتباہ تم میں خود بیدار ہوں بالکل اُلٹ مانا لیا جاتا ہے بیشمار سینکڑوں مثال ہے تو اظہار کا مطلب کیا ہے ہم حدیث میں اس کا مانا لیں گے تمیم ادداری ایک صحابی تھے سن نو حجری میں وہ اسلام لے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پور جب وہ قلم توحید پڑھ لیا اور ابھی اس کا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا تو اس نے ایک لفظ ایک جملہ کہا کہ اِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُزْحِرُكَ عَلَى الْأَرْدِ كُلِّهَا مجھے یقین ہے پہلے وہ عیسائی تھا وہ کتابیں پڑھ چکا تھا ایک تو ہم اور آپ ہیں دو کتابیں پڑھنے کی بھی ہمیں مولت نہیں ملتی ہم بس اسی طرح انقلاب لاتے ہیں دنیا میں کچھ خدا کا خوف ہونا چاہئے خدا کا خوف ہونا چاہئے ہوں صداقت کے لئے جس دل میں مرنے کی تڑپ تو کیا ہونا چاہئے پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جام پیدا کریں پشتوں میں ایک بات مشہور ہے وَيَا أَوَلُ أُخُرَدَ الزَّانُ غَوَخِي نُبِيَا أُخُرَدْ اَخْكَارُ غَوَخِي آپ خود کو نہیں گھلاتے ہیں آپ خود کو مشکل میں نہیں ڈالتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں ایک بہت بڑے کام اور بہت بڑی ذمہ داری یہ بات اس طرح نہیں ہے یہ بات اس طرح نہیں ہے لوگ دوسرے ادیان کا بھی مطالعہ کرتے ہیں ہم خود اپنے دین کا مطالعہ نہیں کر سکے تو یہ جو تھا تعمیمت داری اس نے پہلے کتابوں کا مطالعہ کیا تھا اپنے دین کا مطالعہ کیا تھا اور علم کی بنیاد پر وہ واپس آیا تھا اسلام میں عیسائیت سے اسلام آیا تھا تو علم کی بنیاد پر آیا تھا تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرم درخواست کی کہا کہ ان اللہ مظہرکا دیکھ رہے ہیں وہی اظہار والا لفظ ان اللہ مظہرکا علی الارد کل لہا میرا عقیدہ ہے میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پوری دنیا پر غالب کرنے والا ہے علی الارد کل لہا پوری دنیا پر تمہارا غلبہ ہوگا فہبلی قریتی من بیت اللحم تو فلسطین میں جو بیت اللحم ہے وہی پہ ہماری زمین تھی اور کسی نے ہماری جیداد پر نائجائز قبضہ کیا ہوا ہے تو آپ ہمیں لکھ کر دیں کہ جب آپ کی حکومت وہاں پہ آئے گی تو وہ زمین ہمیں وہاں گزار کر دی جائے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی لکا وہ تمہیں حوالہ کی جائے گی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ بھی نہیں کہا کہ میں تو ایک دائی ہوں پوری زمین پر میرے اس طرح کے غلبے کا کیا مانب تو میں کس نے بتا ہے کہ میں پوری دنیا پر اپنا غلبہ چاہتا ہوں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر خوش ہوئے کہ دیکھو یہ آدمی تو بڑا سمجھدار ہے اسے پتہ ہے کہ میرا جو دین اللہ نے مجھے دیا ہے یہ پوری دنیا پر غالب ہو کر رہے گا اور فلسطین بھی میرے قبضے میں آئے گا اور جب سن سترہ ہیجری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فلسطین فتح ہوا تو یہی صحابی حضرت تمیم ادداری وہ رقع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عمر کے پاس لے آئے کہ مجھے میری زمین وہاں گزار کے دی جائے تو حضرت عمر نے اس سے فرمایا کہ انشاہدوں کا آپ کو رقع کی ضرورت نہیں ہے آپ خط دکھانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے میں گواں ہوں اس بات کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے وعدہ کیا تھا اور آئے اپنے زمین لے لیں مظہرکا للعرض پوری زمین پر تمہیں غالب کرنا لیجو ظہرہو علی الدین کل لہی اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ان تینوں آیات کا پس منظر بھی سورہ التعبہ میں سورہ فتح میں اور سورہ الصف میں پڑھ لیں کہ اس آیت کے سیاق و سباق میں کیا کیا باتیں ہیں مزید جو اس وقت میرے پیش نظر نہیں ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ دین کے غلبے کے شرائط کیا ہیں اور دین کے غلبے کے اسباب کیا ہیں اور دین کے غلبے کے مخالف قوتیں کیا کیا ہو سکتی ہیں اور کیا ہیں یہی باتیں ان آیات میں آپ کے سامنے آ جائیں ایک تیسری آیت ہے سورہ الاسراء کی آیت نمبر اسی اور اکاسی دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت پر مجبور کیا جا رہے ہیں اور اپنا گھر بار اور اپنا وطن اور اپنا شہر چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہیں ایسی حالت میں انسان کی سب سے بڑی خواہشی ہوتی ہے کہ مجھے امن ہو جائے اور میں کسی نہ کسی طریقے سے وہاں پہ پہنچ جاؤں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ ایک دعا سمجھاتے ہیں دعا سمجھانے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ چیز دینے والے ہیں جب اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ مانگو مجھ سے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ دینے والا ہے تو فرمایا کہ ایسی دعا مجھ سے مانگو ربی ادخلنے مدخل صدق اے میرے رب جہاں مجھے لے جانا ہے وہاں سچائی کے ساتھ مجھے لے جا وَأَخْرِجْنِ مُخْرِجَ صِدقَ اور جہاں سے مجھے نکالنا ہے سچائی کے ساتھ مجھے نکال وَجْعَلْ لِي مِلَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَسْوِرَ اور مجھے اپنی طرف سے ایک قوت اتا فرما جو دین کے معاملے میں میری مددگار ہوں اور پھر فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ دیکھیں یہ جَاءَ الْحَقُّ کا مطلب اگر یہ ہے کہ دین آ گیا اور وحی آ گئی تو وہ تو تیرہ سال پہلے آ چکی تھی بھئی تیرہ سال پہلے توحید کی باتیں تو شروع تھی اب عین اس حجرت کے موقع پر اس آیت کا کیا مطلب تھا سمجھیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ اب جب حجرت ہو گئی تو مکہ کے لوگ تو یہ سمجھیں کہ ہم نے ایک آدمی کو دیس نکالا دیا اور وہ نعوذ باللہ ختم ہو جائے گا اس کی دعوت بھی ختم ہو جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ تم اعلان کر دو کہ جَاءَ الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ اب حجرت ہو گئی حجرت کے بعد جہاد ہوگا اسلامی ریاست قائم ہوگی اور جَاءَ الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ اب حق آ گیا حق آ گیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حق درس و تدریس میں آ گیا لوگ اس کو سمجھنے لگے نہیں حق آ گیا کا مطلب ہے کہ حق غالب ہو گیا جَاءَ الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ مِٹ گیا باطل ویسے بھی مٹنے کے لئے ہے اس کے کوئی پاؤں نہیں ہے اس کی کوئی جڑے نہیں ہیں لیکن اس کے لئے حق اور حق والوں کا استقامت چاہیے ان کی حمت چاہیے اور اس میں ایک دبردست نقطہ پیدا ہوا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے آپ کو پتہ ہے مکہ والوں نے ان کے سر کی قیمت مقرر کر دی سو اونت تو سراقہ بن مالک المدلجی وہ ایسے لوگ تھے نا کہ وہ یعنی جو نشانات تھے نا نشانات راہ جو پاؤں کے نشانات ہوتے تھے ان نشانات سے وہ آدمی کا پتہ لگاتے تھے میں حیران ہوں کہ ایک ایک نقطہ آپ کے سامنا پہ طالب علم ہے آپ دیکھیں علم کس چیز کو کہتے ہیں علم قرآن فرماتا ہے وَلَا تَقْفُوْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ اس چیز کے پیچھے نہ پڑو اسلام کی اصول یہی ہے کہ جس کے بارے میں تم علم نہ ہو گمان کی بنیاد پر تم فیصلے نہ کرو چند چیزوں میں گمان کے بغیر کام نہیں ہوتا وہ دوزری بات ہے لیکن اصولی طور پر اسلام علم کو بنیاد بناتا ہے گمان کو بنیاد نہیں بناتا اِنَّا زُوَنَّ لَا يُغْنِ مِنَ الْحَقِّ شَيْعَ تو نشانات قدم سے کسی آدمی کے بارے میں معلوم کرنا یہ کیا ہوتا تھا اس زمانے میں اس کو قیافہ کہتے تھے جب نبی صلی اللہ علم غارہ ثور میں تھے پناہ لیے ہوئے تھے ٹھیک ہے تو وہ قائف جو ہوتے تھے قائف جو کیا کہتے ہیں خوجی اس کو کہتے ہیں اردو میں اس کو خوجی کہتے ہیں خوج لگانے والے خوجی خوجی کتے بھی ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہیں میں آپ سے بھی ایک سوال پوچھوں کہ یہ خوجی کتے کیسے چور کا پتہ چلاتے ہیں یہ آپ جو سوالات کریں گے آخر میں میں آپ سے پوچھوں گا یہ سوال اپنے ذہن میں رکھے لیکن اس سوال کو زیادہ توجہ ہونے دے صرف لکھے ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سوال میں گم ہو جائے اور میں ویسے لگا رہا ہوں تو قوجی اس کو کہتے تھے یعنی وہ پتھر پر پاؤں رکھتے ہیں ظاہر ہے کہ پاؤں پر چپل بھی ہوتے ہیں لیکن پتھر پر گرد و گبھار پر بھی نہیں وہاں پر گرد و گبھار اتنا نہیں ہے وہ تو ریتلی زمین ہے لیکن اس ریتلی زمین میں خالص پتھر پر جو آدمی پاؤں رکھتا تھا کوجی اس کے بارے میں بھی پتھتے تھے کہ یہ فلان عزید کا ہے عمر کا ہے بکر کا نہیں ہے اور اسی پاؤں کا کوج لگا لگا کر وہ غار سور تک پہنچ بھی گئے اور وہی پہ دیکھا اور کہا اس کوجی نے کہ یہ جو نشان ہے یہ ابو بکر صدیق کے ہیں یہ میں جانتا ہوں اور یہ دوسرے پاؤں کے جو نشان ہے یہ اس نشان سے زیادہ قریب ہیں جو مقام ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان ہے اور یہ دونوں آدمی ادھر ہیں تو سارے سردار جو تھے ہم تو اندھے ہو گئے وہ شاید ادھر ہیں ہماری باتیں بھی سن رہے ہیں لیکن قرآن اس کو علم نہیں کہتا قرآن اس کو علم نہیں کہتا کہتے وَلَا تَقْفُو یہ قیافہ ہے یہ کوج ہے یہ علم نہیں ہے علم اس کو نہیں کہتا تو یہ کوجی سراقہ بن مالک بنو مدلج ایک قبیلہ تھا اس کا ایک آدمی تھا سراقہ رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہوا یہ سو اونٹ کی لالج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑ گیا اور پاؤں کے نشانات دیکھ دیکھ کر جا لیا ان کو اس کا گھوڑا دو تین دفعہ دھنس گیا اس نے معافی مانگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قریب بلایا اور فرمایا کہ تم میرا سر لینے کے لیے سو اونٹوں کے لالچ میں میرا سر لے رہے ہوں اس کے پیچھے پڑ گئے ہوں میں تو تمہارے ہاتھوں کے اندر تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھتا ہوں اس زمانے میں جو ایران کا بادشاہ تھا اور جو روم پر غالب آگیا تھا رومی مغلوب ہو گئے اس زمانے کی بات ہے جب کسرا جس طرح آج امریکہ پوری دنیا پر دندناتا پھر رہا ہے اسی طرح اس زمانے میں ایرانی رومیوں پر اور پوری دنیا محذب دنیا پر غالب تھے اور ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ان کے ہاتھوں میں کنگن ہوتے تھے تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سراقہ تم سو اونٹوں کی بات پر اتنا حلکان ہو رہے ہو میں تو تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں اس نے کہا کون سے کسرا کوئی عریف فقیر ہوگا کوئی سردار کسی مقامی کہتا کسرا بن حرمز وہ حرمز کا بیٹا ایران کا بادشاہ اس نے کہا میرے لئے لکھ دیجئے لکھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دمانے میں جب ایران فتح ہوا تو وہ کنگن لائے اور اس کا جو جببہ تھا اس کے بٹنوں اور اس کے پتنے کیا کیا اس میں کتنے ہیرے جواہرات اور کتنے پرد اور کتنے کیا کیا تھے ڈائیمنڈز تھے اور کیا تھے اور کیا موتی ہو اور کیا چیزیں اور وہ صحیح سالم انہوں نے لاکر مدینہ منورہ میں حضرت عمر فاروق کے پاؤں میں ڈال دیئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے فرمایا علی ایسے لوگ جو اتنی قیمتی چیزیں اتنے دور سے چینکڑوں ہزاروں میل دور سے کوئی ان کے لئے کوئی وہ نہیں تھا پیرہ دار نہیں تھا ایسے امانتدار لوگ اتنے قیمتی چیزیں وہاں سے لے آئے اور عمر سے ایک چیز بھی نہ چرائی تو یہ بڑے عجیب لوگ ہیں یہ بڑے امانتدار لوگ ہیں تو حضرت عمر فاروق کو فرمایا حضرت عمر فاروق کو فرمایا حضرت علی نے امیر المومنین آپ نے اپنے آپ کو امانتدار بنایا اور رئیت کے مال پر آپ نے دسترازی نہیں کی تو نیچے کے لوگوں کو بھی دسترازی وہ اس پر جرت نہیں کر سکتے اگر تم مسلمانوں کے مال میں اپنی مرضی کی چیزیں اپنے لے لیتے تھے تو لرطعو وہ بھی اسی طرح چرتے رہتے تھے وہ بھی اپنی مرضی کے چیزیں لے لے کر یہ چیز پر مدینہ منورہ نہ پہنچتی اور پھر حضرت عمر فاروق کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آگئی اور فرمایا اس کو بلاو سراخہ کو بلاو سراخہ ایک دیہاتی نوجوان تھا بڑا ڈیل ڈال والا مضبوط جسم والا بڑے تنومن جوان لمبا تڑنگا اور اس کو اس کے سر پر تاج رکھا گیا کسرا کا تاج اور اس کو وہ کنگن پہنائے گئے اور اس کو وہ جبہ وہ جو تھا جو کوٹ یا شروانی یا جو بھی کہتے ہیں شروانی کہتے ہیں اس کو ہمارے ملک میں شروانی پہنائی جاتی ہے اور بنائی جاتی ہے شروانی بنا کے کچھ لوگوں کو وہ شروانی پرانی بھی ہو جاتی ہے ان کا نمبر نہیں آتا تو وہ شروانی جس میں ہیرے جوائرات جڑے ہوئے تھے وہ اس کو پہنا دی اور کہا کہ اٹھو اٹھ گئے صحابہ اکرام نے اللہ اکبر گنارہ بلند کر دیا بخن بخ بڑی خوشی کی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی پوری ہو گئی سوراقہ بھی بڑا وہ تھا کیا کہتے ہیں بازوق قسم کا آدمی تھا حضرت عمر نے فرمایا اب بیٹھ جاؤ اتارو اس تاج کو اس نے کہا نہیں وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا ہے کہ یہ تمہارے ہاتھ میں ہوں گے تو حضرت عمر نے فرمایا کیا تمہیں یہ کہا تھا کہ تمہاری ملکیت میں ہوں گے یا یہ کہ تمہارے ہاتھ میں ہوں گے اب تمہارے ہاتھ میں تو ہیں اتارو اس کو یہ گفشب بھی ہو گئی اور پھر اس کو مسلمانوں میں تقسیم کر دی تقسیم کر دی یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر فرمائی جب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ملک چھوڑا جاتا ہے اور آدمی اپنے ملک سے دربدر ہوں کر کسی دوسرے جگہ پہ اس کی ہمت ایسی ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حالت میں بھی اپنا نسبولین بتا دیا کہ دیکھو میں آپ اپنا ملک تو چھوڑ کے جا رہا ہوں لیکن یہ نہ سمجھو کہ میں اسی طرح قسم پرسی کے حالت میں ہوں ایک وقت آئے گا کہ کس راکھے کنگر میرے ہاتھ میں ہوں گے میری امت کے پاس ہوں گے اور میرے پاس ہونے کا مطلب امت کے پاس دیکھیں نا وہ پہلے والی بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر کے زمانے میں ثابت ہوئی تو حضرت عمر کے زمانے میں ثابت ہونا ایسا تھا کہ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بات ذہن نشین کر لیں یہ دو باتیں ذہن میں رہیں وَقُرْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانَ النَّصْوِرَا اور جَاءَ الْحَقِّ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ کے نکتے کو سمجھ گئے آپ کہ جاءَ الْحَقِّ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ کا مطلب کیا ہے حق تو پہلے تھے تیرہ سال پہلے آ دیا تھا یہاں بھی جاءَ الْحَقَ کا مطلب کیا تھا سمجھ گیا سورہ النحل آیت نمبر چتیس میں اللہ تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولًا أَنِعْبُدُ اللَّهَ وَجْتَنِبُ الطَّعُوتِ النحل آیت نمبر چتیس ہر امت میں جس میں ہم نے پیغمبر بھیجا اس پیغمبر نے لوگوں کو یہ بات کی اور یہ دعوت دی کہ اُعْبُدُ اللَّهَ اللَّهَ کی بندگی کرو وَجْتَنِبُ الطَّعُوتِ اور طاہُوت کی بندگی سے اپنے آپ کو بچاؤ اللہ کی بندگی کا مطلب کیا ہے آپ اسلامی سیاست کو عبادت سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں بلکہ ہے ہی عبادت عبادت کا مطلب کیا ہے ایک تو عبادات ہیں جس طرح نماز روزہ اس وقت اگر عبادت نماز روزہ کو کہتے تو اس وقت آپ کوئی عبادت نہیں کر رہے مثال کے طور نہ آپ روزے سے ہوں گے ہوں گے تو اچھی بات ہے لیکن لازم نہیں ہے کہ ہوں اس وقت نہ آپ نماز پڑھتے ہیں اس وقت نہ آپ حج کرتے ہیں نہ آپ زکاة دیتے ہیں یہ عبادت مظاہر ہیں عبدیت جو بندگی ہے اس میں کوئی استثناء نہیں ہے عبادت سے آپ فارغ ہو سکتے ہیں عبدیت اور بندگی سے فارغ نہیں ہو سکتے ہیں عبادت اللہ اب بندگی کا مطلب کیا ہے بندگی کا مطلب ہے کہ غریب آدمی ہو تو بندگی کرے اور بادشاہ ہو تو وہ بندگی سے آزاد ہو جائے یہ بندگی اللہ تعالی کی بندگی کیا ان لوگوں کے لئے ہے جو نچلے طبقے والے ہیں جو زیر دست ہیں جو عوام ہیں جو محکوم ہیں جو رعیت اور رعایہ ہیں اور جو حکمران ہو جائے گا وہ اللہ تعالی کی بندگی سے آزاد ہو جائے گا ظاہر ہے کہ بندگی سے تو بندہ آزاد نہیں ہوتا جب تک وہ بندہ ہے تو بندگی سے اس کو آزادی تو نہیں ملتی پھر دوسری بات ذہن میں رکھیں پوری تاریخ پڑھیں قرآن سے پڑھیں حدیث سے پڑھیں تاریخ کی کتابوں سے پڑھیں پیغمبروں کی تاریخ قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے اور تاریخ میں بھی ہے کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جس نے قوم کے سامنے دعوت دی ہو اور قوم کے سرداروں نے اس کی مخالفت لکی ہو یہ کیوں ایسا ہوتا ہے یعنی آپ سورہ العراف کو اور سورہ حود کو اٹھائیں ہمیشہ جب کوئی پیغمبر اللہ تعالی کی بندگی کی بات کرتا ہے یا قوم عبداللہ اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو تو فورا قال الملعو اللذین کفروا من قومہ قال الملعو من قومہ تو قوم کے سردار اٹھکڑے ہوئے بھائی یہ سرداروں کو کیا ہوا ہے کہ جب پیغمبر اللہ تعالی کی بندگی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے تو سرداروں کو اپنی سرداری خطرے میں نظر آتی ہے یہ کیا وجہ ہے یعنی پیغمبر کی بات پیغمبر تو عبادت کی بات ہے فَتَّقُ اللَّهَ وَعَتُعُونَ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور میری اطاعت کرو اب وہاں پہ سرداروں کو سرداروں پر جن آتے ہیں ان کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں کہ یہ آدمی تو ہمیں چیلنج کر رہا ہے یہ کیوں ہمیشہ ایسا ہو رہا ہے بڑا سے بڑا سردار ہے تو وہ چیلنج مخصوص کرتا ہے کہ مجھے چیلنج دیا جا رہا ہے چھوٹا سردار ہو تو وہ بھی مخصوص کر رہا ہے کہ مجھے چیلنج دیا جا رہا ہے اور پھر وہ مخالفت پر اتراتا ہے یہ کیوں ہے اس کا مطلب بھی ہے کہ وہ سردار سمجھ گئے تھے کہ عبود اللہ کا مطلب کیا ہے کاش آج مسلمان بھی وہ بات سمجھ جاتے جو اس وقت کے سردار سمجھتے تھے جو مخالفتے آج مسلمان کاکا جو ہے وہ اس بات کو نہیں سمجھتا جو اس وقت سردار سمجھ رہے تھے کہ بھئی یہ آدمی تو ہمیں چیلنج کر رہا ہے ہماری سردار ہی چھن جائے بھئی مکہ میں ابو لہب کی سردار ہی چھن جانے کے خطرت آئی اس لئے مکہ کے سارے کافروں میں اس کا نام آیا قرآن اور مدینہ منورہ میں عبداللہ ابنی عبداللہ بھئی کی سرداری چھن گئی تو اسی کے بارے میں پوری سورت آئی سورہ المنافقون تو یہ کیا بات ہے کہ اگر اسلام غلبہ نہیں چاہتا تو سردار اس سے بدکیوں جاتے ہیں سردار اس سے کیوں چیلنج مخصوص کرتے ہیں اپنے لئے کیوں چیلنج مخصوص کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اور پیغمبر ان کو یہ نہیں کہتے کہ نہیں نہیں آپ کیوں ناراض ہو گئے میں آپ کی سرداری کو تو تھوڑا چیلنج کر رہا ہوں میں تو خدا کی بندگی کی بات کرتا ہوں فقیر آدمی ہوں مسجد میں بثلہ اللہ کی اور کچھ وظیفے اور کچھ نیک عمال اور کچھ تسبیحات پیرنے کی اور کچھ دم اور درود کی باتیں کروں گا مجھے تو آپ کی سرداری سے آپ کیوں خامخابدک گئے اور میری دشمنی پر اتر آئے و جب فرعون نے بھی یہ کہا کہ یہ آدمی تمہاری حکومت لینا چاہتے تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو یہ نہیں کہا فرعون نے یہ کہا کہ یہ دوڑوں جادوگر ہیں یری دعا نے ایخور جاکم من اردکم تمہیں حکومت سے بے دخل کرنا چاہتے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو یہ کیوں نہیں کہا کہ بھئی آپ ویسے ڈر گئے میں فقیر آدمی ہوں میں مجھے حکومت سے کیا کہا میں تو بس اللہ کی بندگی کی بات کر رہا ہوں آپ خامخہ ڈر گئے تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں ابو لحب کو کیوں نہیں سمجھایا کہ ابو لحب تو سمجھتا ہے کہ میں سرداری لیتا ہوں میں سرداری کو کیا کرتا ہوں چھوڑیں سرداری کو سرداری تم لے لو عبداللہ ابن عبید جو آخر تک منافق رہا اور صرف اسی وجہ سے منافق رہا کہ اس کی سرداری چھن گئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیوں نہیں سن جایا کہ عبداللہ تم میں سے میرا دشمن بن گئے ہو سردار تم رہو بس مجھے صرف مسجد نبی بنانے کی اجازت دو میں مسجد نبی میں بیٹھوں گا اور ہر نماز کے بعد ایک درس دوں گا اور بس لوگوں کو بلاؤں گا جو آ جائے تو ٹھیک ہے نیکی کر لے تو ورنہ تم جانو اور تمہاری سرداری یہ کیوں نہیں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عبید وہ جہنم جا رہا تھا لو کہتے ہیں نا پیغمبر کا کام ہے لوگوں کو جہنم سے بچانا تو عبداللہ ابن عبید تو جہنم اس لیے جا رہا تھا نا کہ وہ سرداری کا نشہ اس کے دماغ میں تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہنم جانے دیا سرداری اس کو دے دیتے اس کو سمجھاتے اس کو تسلی دیتے کہ عبداللہ تم کیوں خامخہ جہنم جا رہے ہیں وہ سرداری کے پیچھے مر رہے ہو لے لو سرداری مجھے کیا ہے اس سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں کیا تو لوگ نہیں سمجھتے قرآن کو لوگ نہیں سمجھتے سیرت رسول کو عبادات اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر ہم جاتے ہیں کہ اسلامی ریاست کا کامل نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دور نبوی اور صحابے کرام خلفاء راشدین کا دور تھا اب میں آپ کے سامنے کچھ پانچی سات خصوصیات رکھ دوں گا اسلامی ریاست کی خصوصیات اسلامی ریاست کی کیا خصوصیات ہیں اسلامی ریاست کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی اقامت یعنی اس کو برپا کرنے اور اس کی دفاع میں اور اس کی مضبوطی میں پوری کی پوری امت شریک ہوتی ہے کوئی پارٹی نہیں ٹھیک ہے ایک پارٹی یا ایک قوم یا ایک نسل وہ صرف اس میں شریک نہیں ہوتی وہ پوری کی پوری امت جو کلمگو ہوتی ہے جو مسلمان ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی خدایی پر عقیدہ رکھتے ہیں وہ سب کے سب چھوٹے بڑے مرد عورت بوڑے جوان تعلیمیافتہ انپرد مالدار غریب سارے کے سارے اسی میں شریک ہوتے ہیں گویا کہ یہ پوری امت کی موتمدن علیہ ایک نظام ایک ریاست ہوتی ہے جس کو پوری امت کی تعاید حاصل ہوتی ہے پوری امت اس کے دفاع کی ذمہ دار ہوتی ہے اس لئے جہان پہ جب جانے کا حکم دیا جاتا ہے اور کوئی لیتو لال سے کام لیتا ہے تو اس کو سزا دی جاتی ہے نبی صلی اللہ نے سزا دی کہ جب مسلمان ہوں تو جب ریاست کے دفاع کے لیے جہان کی ضرورت ہے تو پھر تم پیچھے کیوں زور لگاتے ہوں اور وہ سورہ توبہ آپ کے سامنے ہیں جو بغیر کسی وجہ کے اس مجھ سے نہیں کہ وہ جہان پہ جانے سے انکار کرتے تھے بس صرف سستی تھی کمزوری اور اپنی غلطی کو تسلیم بھی کرتے تھے ان کے ساتھ مقاطعہ بائیکارٹ کیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری امت اس میں شریک ہوتی ہے دوسری ریاستیں ایسی نہیں ہوتی وہ پارٹیوں کے ریاستیں ہوتی ہیں اور پارٹیوں کے بلبوتے پر کچھ چند لوگوں کے بلبوتے پر وہ قائم ہوتی ہیں اور باقی لوگ جو ہیں وہ چار انا چار نوکری کی خاطر اس کے لیے قربانیہ دیتے ہیں نوکری تنخواہ ملتی ہے تو قربانی دو تنخواہ نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ میں کوئی تمہارا نوکر توڑا ہوں اور صحابہ کرام تو کوئی تنخواہ نہیں لیتے تھے دوسری بات یہ ہے کہ اسلامی ریاست کی سربراہی میں دو باتیں ہیں ایک ہوتے ہیں اہلیت الیجیبیلیٹی صلاحیت قابلیت اور دوسری ہوتی ہے اعتماد بس یہ اعتماد کا لفظ آپ یاد رکھیں کہ قابلیت بھی ہو اہلیت بھی ہو اور اعتماد بھی ہو اعتماد کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو اکثریت ہے سارے لوگوں کا اعتماد وہ تو اچھی بات ہے لیکن سارے لوگوں کا اعتماد ضروری نہیں ہے یہی ذہن میں رکھیں کیا مغربی جمہوریت میں کیا سیکلر ڈیمکریسی میں سو فیصد لوگوں کی اکثریت شرط ہے کسی حکومت کے لئے نہیں ہے شرط بلکہ ہمارے ملک میں تو پچاس فیصد اکثریت بھی شرط نہیں ہے ہے ابھی تک کوئی حکومت آپ کو پتا ہے کہ کوئی پچاس فیصد اکثریت لے کر قائم ہوئی اسلام میں بھی یہ ایسا نہیں لیکن اسلام میں یہ بات ہے کہ جو اہل حل و عقد ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صلاحیت والے لوگ ہوں جن کے اوپر لوگوں کا اعتماد ہو کہ یہ سمجھدار لوگ ہیں یہ اس معاملے کو جانتے ہیں ان لوگوں کی اکثریت کا اس پر اعتماد اس اعتماد کو کیسے حاصل کیا جائے یہ آپ کا کام ہے اس وقت آپ صدارتی نظام لاتے ہیں آپ پرلیمانی نظام لاتے ہیں یا صدارتی اور پرلیمانی نظام کا کوئی ملغوب آلاتے ہیں یا صدارتی اور پرلیمانی دون نظاموں کو مسترد کر کے کوئی تیسرا نظام آپ کوئی تجویز کرتے ہیں کر لیں لیکن اس میں بنیادی چیز ہو کہ جو آدمی خلیفہ بنے جو آدمی سربراہ مملکت بنے وہ اس میں اس کی اہلیت اور قابلیت موجود ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے دنیا سے بڑھ کر عالم ہو سارے امت سے بڑھ کر عالم ہو لیکن اس میں اس ریاست کو چلانے کی اہلیت اور قابلیت بدرجہ اتم موجود ہو دوسری بات یہ ہے کہ اسے قابل قدر اور ان لوگوں کا اعتماد حاصل ہو جن لوگوں پر عام لوگوں کا اعتماد ہے مثال کے طور پر اس مجلس میں اگر کوئی اٹھائے جائے کہ بھئی کس پر زیادہ اعتماد ہے تو دو تین آدمی چار آدمی اٹھیں کہ جس پر سارے لوگوں کا اس مجلس میں سارے لوگوں کا اعتماد ہے اب وہ دو تین آدمی بھی اگر آگے سے اسی پر وہ اپنے اعتماد کی بنیاد پر کسی کو سربراہ بنائے دوسرے علاقے سے دو تین آدمی اور را جائیں تیسرے سے مطلب یہ میرا یہ ہے کہ دارک اور انڈ دارک جو بلواسطہ انتخاب ہے اور جو بلاواسطہ انتخاب ہے آپ کو ایوب خان کا وہ بیڈی سسٹم یاد ہے نا بلاواسطہ انتخاب وہ بلواسطہ بیڈی ممبر آگئے کوئی اسی ہزار کے لگ بھکتے کتنے تھے اور پھر انہوں نے پھر ایوب خان کو منتخب کیا ہوا یا نہیں ہوا گپلہ تھا یا جو بھی تھا اس سے مجھے غرض نہیں ہے لیکن میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ برائے راست انتخاب ہو جس طرح ایک ایک آدمی ووٹ دے اور بلواسطہ انتخاب ہو جن کو عام لوگ منتخب کرے اور وہ پھر ووٹ دے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے مطلب اعتماد کا حصول ہے ظاہر ہے کہ وہ سربراہ ہوگا اور وہ اڑر نافذ کرے گا تو اگر وہ اپنے لوگوں سے لڑے گا تو پھر فیدہ کیا ہوں گا پھر نظام کیسے چلے گا تو لوگوں کا اعتماد یہ دوسری بات تیسری بات یہ ہے کہ وہ اس اہدے کو امانت سمجھیں اللہ کی امانت بھی اور عوام کی امانت بھی وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی اپنے آپ کو جواب دے سمجھیں اور عوام کے سامنے بھی اپنے آپ کو جواب دے سمجھیں مسلمانوں کے سامنے بھی اپنے آپ کو جواب دے سمجھیں اور وہ نیچے والے اہدے اسی امانت کو امانت سمجھ کر لوگوں میں تقسیم کر دیں آپ دیکھیں سورہ النساء کی ہے یا علمائدہ کی ہے اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانت کو اہل کے سپورٹ کر دیں آپ برا نہ مانئے ہمارے ہاں ووٹ مانگنے کے لئے یہ آیت استعمال کی جاتی ہے جب مولی صاحب ووٹ مانگتا ہے تو پھر یہ آیت پڑھتا ہے لیکن آپ مولی صاحب سے پوچھیں کہ مولی صاحب ذرا میروبانی کر کے کوئی تفسیر اٹھا کے مجھے بتائے کہ یہ آیت عوام کے لئے اتری ہے یا حکمرانوں کے لئے اتری ہے یہ تو حکمرانوں کے لئے اتری ہے یہ تو اوپر والے حکمرانوں وہ کہا جاتا ہے کہ تم نیچے کے عہدے ان لوگوں میں تقسیم کر دو اور ان لوگوں کو دو جو اس کے اہل ہیں تم تو الٹا مجھے کہہ رہے ہو میں کون سے عہدے تقسیم کرنے والا ہوں دوسرے نمبر پر اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے میں انکار نہیں کرتا لیکن پہلا معنی اس کا جی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے اندر تھے فتح مکہ کے موقع پر اور یہ آیت بیت اللہ کے اندر نازل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی چابی حضرت عثمان ابن طلح کو دی یہ گویا کہ اس آیت کا پہلا بیت اللہ کی چابی بہت بڑا عہدہ تا ہے ابھی تک وہ عہدہ چل رہا ہے بہت بڑا قلیدی منصب تھا بہت بڑی وزارت تھی تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس کو اسی آدمی کے سپورٹ کر دو جس کے پاس ابھی تک وہ چابی تھی جس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر کے لوگوں کو حکمرانوں کو کہا جاتا ہے کہ نیچے گورنروں نیچے حکمرانوں نیچے جو ذمہ داران ہے جو ذلوں کے ذمہ داران ہے جو شعبوں کے سربراہ ہے جو اداروں کے سربراہ ہے جو تعلیمی جتنے بھی ادارے ہیں اور جتنے بھی شعبے ہیں ان سب کے جو سربراہان ہیں وہ آپ اہلیت کی بنیاد پر یہ ہے اسلام کا طریقہ وہ اقربہ پروری کی بنیاد پر کسی ذاتی دوستی کی بنیاد پر ان چیزوں کی بنیاد پر نہیں مقارور کھانا یہ ہے امانت چوتی چیز یہ ہے کہ اسلامی ریاست اپنے باشندوں کی مالک نہیں ہوتی یہ بات ذرا زور دے کر میں کہہ رہا ہوں مجھے تجربہ ہے یورپ کا میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں برطانیہ برطانیہ میں کیا ہے مجھے لطیفہ بھی یاد آگیا ایک انگریز مجھے چار پانچ مہینے میرے ہو گئے تو مجھے انگریز وہیں پہ ہماری مسلم کرسٹن ڈائیلاگ ہوتی تھی تو گپ شپ کے لیے بھی آتے تھے وہ ڈائیلاگ بھی ہوتی تھی تو اس نے مجھے کہا ہمارا ملک آپ کو پسند آیا کہ نہیں تو میں ذرا سنجیدہ ہوا میں نے کہا کیا ہے تمہارے ملک میں کیا رکھتا ہوا ہے کہ مجھے پسند آیا کیا چیز تو وہ بھی ذرا اس نے تو گپ شپ میں سوال کی پھر مجھے کہتے ہیں یہ جو چائل بینیفٹ ہم دیتے ہیں یہ جو سوشل سیکورٹی ہم دیتے ہیں یہ جو الانسز دیتے ہیں بچوں کی پیدائش پر ہم وظیفے دیتے ہیں یہ آپ کو اچھی چیز نہیں بلی معلوم ہے متاثر کن چیز نہیں ہے تو میں نے کہا یہ تو ہے لیکن یہ بتایا کہ یہ چیزیں آپ نے کہاں سے سیکھی آپ کے ملک میں آپ کے قوانین میں اس کی بنیاد اس کا سورس کیا ہے تو کہتے ہیں یہ تو آپ کو بھی ہوتا ہے میں نے کہا آپ کے موں سے میں سننا چاہتا ہوں بتائے حضرت عمر کہتے ہیں ہاں حضرت عمر کی ہے تو میں نے کہا پھر حضرت عمر سے تو میں پہلے سے متاثر ہوں تو آپ سے کیوں متاثر ہو جاؤں تو تھوڑا سا خاموش ہوا پھر مجھے کہتا ہے کہ آپ کے ملک میں ہے پاکستان میں ہے تو میں نے کہا نہیں آپ کیا جواب دیں گے کہتے ہیں اگر حضرت عمر آپ کے ہیں اور ہمارے نہیں ہیں تو پھر آپ کے ہاں یہ کیوں نہیں ہیں آپ بتائیں کیا جواب دیں گے میں نے اس کو جواب دیا میں نے کہا ہمارے سروں پر جو بیٹے ہیں وہاں پر بڑی بڑی کرسیوں پر وہ میرے شادر تھے یا آپ کے میں نے کہا یا آپ ان کو یہ باتیں بھی سمجھاتے یا چھوڑتے کہ میں ان کو سمجھا دیتا تو آپ نے مجھے بھی سمجھانے نہیں دیا کہ میں ان کو سمجھاؤں اور خود بھی آپ نے یہ باتیں نہیں سمجھائی اپنے پاس تو رکھی ان کو نہیں سمجھائی بس وہ بیچارہ خاموش ہوا خاموش ہوا پھر چھے ہوئی گھپ شپ ہوئی آخر میں جب وہ جا رہا تھا تو میرے ہاتھ کو ذرا شیک دیکھ کر وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں تو ہماری برائیاں ہم سے سیکھتے ہیں اچھا ہیاں ہماری نہیں سیکھتے ہیں وہ بڑا آدمی تھا سمجھدار تھا وہ کہتے ہیں آپ کے آدمی یہاں پہ آتے ہیں تو ہماری برائیاں سیکھتے ہیں ہماری اچھا ہیاں نہیں سیکھتے تو وہ اس چیز پر فخر کرتے ہیں لیکن ایک بات آپ کو باقیدہ نوٹ کرنے کی ہے یہ چیزیں آپ کو اس طرح نہیں ملے گی وہ یہ ہے کہ اسلام بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی وہیں پہ بچوں کے وظیفے دیئے بچوں کی پیدائش پر وظیفے دیئے لیکن اس وظیفے اور اس بینیفٹس کے اگینسٹ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یا اسلام ریاست کے کسی دوسری سربراہ نے ان بچوں کی ملکیت کا دعویٰ نہیں کیا یہ خدمت تھی یہ خدمت تھی وہیں پہ بچہ ماں باپ کے پاس امانت تھی وہ کسی کی ملکیت نہیں تھی آج مغرب میں جرمنی میں فرانس میں برطانیہ میں جتنے بھی ممالک ہیں یورپ کے ان سب میں امریکہ میں کنیڈا میں وہیں پہ جو بینیفٹس دی جاتی ہیں بچوں کو جو پیدائش پر جو وظیفے ملتے ہیں ریاست سمجھتی ہیں کہ چونکہ اس بچے کا خرچہ ہم دیتے ہیں ریاست دیتی ہے لہٰذا یہ بچہ تمہارا نہیں ہے یہ بچہ ریاست کا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ وہیں پہ اور معلوم کر لے کہ وہیں پہ کتنے بچوں کو ماں باپ سے جبرن اٹھا لیا گیا معمولی سے بہانے بنا کر بچوں کو اٹھایا جاتا ہے کہتے ہیں کہ تم بچوں کے پالنے کے اہل نہیں ہو کبھی بچے پر کوئی خراش آئی کہتے ہیں اچھا یہ ماں باپ اس کے قابل نہیں ہے کہ وہ بچے کو پالیں یہ ریاست کا بچہ ہے ریاست لے لے جاتا ہے اور کئی ورد جو آپ نے دیکھ چکے ہیں ہم تو وہاں پہ اپنے سر کے آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں کہ وہیں پہ مریض بن جاتے ہیں ذہن مریض بن جاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا بچہ وہاں پہ سکول اور سکول میں جا کر سکول میں استاد کیا کرتا ہے یا استاد ہی کیا کرتی ہے وہ بچے کو ہمیشہ اس طرح کیا ہاں بتاؤں تمہارے ماں باپ تمہیں کچھ کہتے تو نہیں یہ نا یہ تو نہیں کہتے کہ تمہارے باپ کے لیے یہ چیز ٹھیک ہے اور یہ چیز غلط ہے بتاؤں ماں کہتی ہے اسی طرح باپ کہتا ہے ایسی طرح پھردہ تمہارے لیے یہ لڑکیوں کو کہتے مجھے یہاں دیں وہی پہ ہمارے دوستوں کے بچے ہوتے تھے بچیاں بھی ہوتی تھی ایک بچی سے میں نے پوچھا کہ آپ وہاں پہ سکول تو ہے میں نے کہا آپ لڑکوں کے ساتھ وہاں بھی نہیں آتی چھوٹی بچی تھی کہتے ہیں نہیں میں نے ان کا کہا لیا کہ میں نہیں نہیں آتی لڑکوں کے ساتھ میں نے میں اکیلے نہیں ہوں تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا استاد نے تم سے نہیں پوچھا کہتے ہیں وہ بڑے زور دے کر مجھ سے پوچھتے تھے کہ کیا تمہارے ماں باپ نے تم سے کہتے ہیں نہیں میں نے ان کو کہا میرے ماں باپ مجھے اپنے مرضی پر چھوڑتے ہیں میں اپنے مرضی کی مالک ہوں دیکھیں نہ اور اگر اگر میری زبان سے وہ بچی مجھے کہتی کہ اگر میری زبان سے یہ لفظ نکل جائے کہ ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے ہماری ثقافت یہ نہیں ہے ہم پختون ہیں ہم مسلمان ہیں ہم پاکستانی ہیں ہماری ثقافت یہ نہیں ہے تو پھر میری جگہ پھر وہاں پہ ماں باپ سے مجھے چھین لیا جائے گا اور وہیں پہ جس بھی طریقے سے میری تربیت ہوئی وہ ضروری نہیں ہے کہ ماں باپ پھر مجھے زندگی بردے کے کس مقصد کے لئے پھر ان کو استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی آپ کو نہیں معلوم آپ معلوم ہونا چاہیے کہ وہیں پہ پھر ادارے ان کو لیتے ہیں بچوں کو اور یہ جو آپ فہاشی اور یعنی کا ایک سیلاب دیکھتے ہیں ایسی چیزیں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان جو اپنے ماں باپ کا بچہ ہو وہ اس اس بات سے وہ اس تصور کو بھی ذہن میں نہیں لاسکتا یہ کام وہ ان لوگوں سے لیتے ہیں اور پھر ان کو مختلف طریقوں سے کسی ایسے اداروں میں لے جاتے ہیں کہ وہ پھر اخلاق اور ان چیزوں کے ان کے ذر میں یہ چیزیں آتی نہیں ان کی تربیت پر ایسی ہو جاتی مطلب میرا یہ ہے میں صرف اس نکتے کو باقی چیزوں پر میں بات نہیں کرنا چاہتا ہے اس وقت میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام نے بھی بچوں کا وظیفہ ماہانہ اور بینیفٹ جو چائل بینیفٹ ہے وہ مقرر کیا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن اس کے نتیجے میں وہ چونکہ ریاست کا پیسہ بھی انہی لوگوں کا پیسہ تھا جو ان پر خرچ ہوا اب وہیں بھی ریاست کا پیسہ ٹکسوں کا پیسہ ہے ریاست ٹکسوں کا پیسہ لیتی بھی ہیں اور پھر اس پر خرچ بھی کہتے ہیں کہتے ہیں کہ یہی ٹکس کا پیسہ جو تمہارے ذریعے سے میرے پاس ریاست کے پاس آیا وہ تم پر خرچ ہوا لیکن اس کے نتیجے میں تم ریاست کے غلام بن گئے تم ریاست کی ملکیت بن گئے اب یہ کونسا تصور ہے سمجھ میں آگئی بات میری بات میں سمجھانے میں کامیاب پتہ نہیں میں کمیونکیشن میں کامیاب ہوا ہوں کہ نہیں کامیاب ہوا کہ سمجھاؤں آپ بڑا فرق ہے یہ اسلامی ریاست طور ملکیت نہیں ہوتی اسلامی ریاست مالک نہیں ہوتی خادم ہوتی اسلامی ریاست ایک ویل فیر سٹیٹ سے بھی آگے کی ہوتی ہے ویل فیر سٹیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جسمانی ضرورتیں پوری ہوں آپ کو نوکری بھی ملے آپ کو بینیفٹس بھی ملے آپ کو پنشن بھی ملے آپ کو ہسپٹل میں سہولت ملے آپ کو تعلیم ملے آپ کو گھر ملے ٹھیک ہے آپ کو کھانا ملے یہ ویل فیر سٹیٹ ہے سمجھ میں آگئی بات لیکن آپ کو اعلیٰ اقدار ملے آپ کو واقعی حقیقت میں ایک ذہنی آزادی ملے اور آپ کو یہ ملے کہ آپ کچھ بلند نصب لین کو اپنائے میں حیران ہوں وہیں پہ خدا کی قسم میں کالج میں وہاں پہ پڑھتا تھا اور جب کالج کی برک ہوتی تھی تو ظاہر ہے کہ میں تو اکیلے ہوتا تھا سارے لوگ پھر دو دو تین تین ہوتے تھے میں اکیلے ہوتا تھا تو کچھ لوگ مجھے بڑے وہ عجیب نظروں سے دیکھتے تھے کہ اکیلے کیوں پھر رہے ہوں مجھے ان لوگوں پر ترس آتا تھا مجھے وہیں پہ جوان بچیوں پر ترس آتا تھا جوان جوان بچیاں نشے کی عادی انیس سال اور بیس سال کی بچیاں نشے کی عادی وہ مانتی پھرتی تھی انگریز گو رہے یہ انسانیت کی تباہی کچھ خاص قسم کے لوگ ہیں بس ان کے گرد یہ سارا کچھ گھومتا ہے عام انگریز بیچارے اسی طرح مظلوم ہیں جس طرح میں اور آپ مظلوم ہیں اس ملک کے اندر ترس آئے گا آپ کو ان لوگوں پر ترس آئے گا وہ بیچارے اسی طرح مظلوم ہیں ہمارے لوگ تو پھر بھی وہاں پہ کچھ کام کرتے ہیں میرا مطلب یہ ہے کہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ویل فیر سٹیٹ سرپس کو نہیں دیتے کہ آپ کو دانہ پانی دے دے ویل فیر سٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو آلہ نسبلین دے دے آلہ اقدار دے دے وہ آپ کو سلفش اور خودغرض ہونے سے بالاتر کر دے بلکہ آپ کو اپنے ملک دیکھیں نا ایک چھوٹی سی بات ہمارے ہاں کہاں جاتا ہے بھئی تعلیم کا مقصد کیا ہے تو آپ کے اپنے استاد بھی آپ کو یہی کہیں گے کہ تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک ذمہ دار شہری بن جائے اب آپ نے ذمہ دار شہری کے اوپر کوئی غور کیا ہے ذمہ دار شہری یعنی برطانیہ میں تعلیم کا مقصد ہے برطانوی ذمہ دار شہری چین میں تعلیم کا مقصد ہے چینی ذمہ دار شہری امریکہ میں ذمہ دار شہری کا مطلب ہے امریکی ذمہ دار شہری روس میں اس کا مطلب ہے روسی ذمہ دار شہری فرانس میں اس کا مطلب ہے ذمہ دار شہری کا مطلب ہے اپنی قوم کی بھلائی سوچے تو اس کا مطلب ہے کہ فرانسیسی فرانس کی بھلائی سوچے انسانیت کی بھلائی نہ سوچے وہ سوچے کہ باقی دنیا برباد ہو فرانس آباد ہو امریکی سوچے کہ امریکی شہری ہونے کا ناتے میں تعلیمیافتہ ہوں امریکی شیری ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا برباد ہو تو برباد ہونے دو امریکہ کو بڑھنے دو امریکہ کو آباد ہونے دو تو کیا یہ انسانیت کی خدمت ہے اسی کو کہتا ہے اس خدمت اسلام میں جو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پوری انسانیت کے لئے خیرخواہ بنا دے پوری انسانیت کا خیرخواہ بنا دے اور اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسلامی حکومت میں اگر کوئی غیر مسلم رہتا ہے اور کسی نے اس پر ہاتھ اٹھایا تو قیامت کے دن میں اسی غیر مسلم کے ساتھ کھڑا ہوں گا اس مسلمان کے خلاف اس مسلمان کے خلاف میں غیر مسلم کے ساتھ کھڑا ہوں گا جس نے کسی مسلمان کو قتل کیا اور اس کی دیت جتنی ہے تو غیر مسلم کی دیت بھی اتنی ہے سمجھ میں آگئی بات ایک ہندو ایک عیسائی ایک یہودی جو بھی نان مسلم وہ اگر کسی اسلامی سٹیٹ میں رہتا ہے اور ناجائز کوئی اس کو قدل کر دیتا ہے تو اس کی جو دیت ہوتی ہے وہ مسلمان کی دیت کے برابر ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے یہ کیوں اس لیے کہ اسلام جو ہے وہ جبر نہیں کرتا وہ میں بعد میں بتا دوں گا کہ یہ جبر جو ہے اسلامی حکومت کے اندر جبر نہیں ہوتا میں ثابت کر سکتا ہوں آپ کے سامنے کہ جو نان مسلم سٹیٹس ہیں اس کے اندر تعلیمی جبر ہے آپ کہیں گے نہیں وہاں پہ ڈاکٹر بنتے ہیں وہاں پہ انجنیر بنتے ہیں اور ہمارے لوگ وہاں پہ جا کر ہمارے بچے بھی جا کر وہاں پہ پڑھتے ہیں یہ کیسی بات ہے کہ آپ کہیں گے کہ وہاں پہ جبر ہے میں آپ کو ثابت کروں گا کہ وہاں پہ جبر ہے کیا دیکھیں نا قرآن مجید کے اندر قرآن مجید کے اندر اسلام کی بات بھی کی گئی ہے اور غیر مسلم ہونے مشرک ہونے خدا پر جو اعتراض کیے ہیں وہ بھی قرآن کے اندر موجود ہیں کہ نہیں موجود کہ کافر یہ کہتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا وَقَالُوا کافر یہ کہتے ہیں منافق یہ کہتے ہیں یہود یہ کہتے ہیں اسلام کے بارے میں عیسائی یہ کہتے ہیں اور قرآن اس کا جواب دیتا ہے گوئے کہ قرآن ایسی کتاب ہے جس نے پوری اس دنیا کی پوری جو مذہبی جو عدیان تھے ان سب کی باتیں بھی عقیدہ بلا کا مقاس وہاں پہ رکھ دی آج تک کوئی عیسائی کوئی یہودی کوئی مشرک قرآن پر یہ اعتراض نہیں جڑ سکتا کہ تمہاری کتاب میں ہماری غلط وقالت کی گئی ہے سمجھ میں آگئے بات مشرکوں نے جو کچھ کہا خدا کے بارے میں یعنی خدا کے بارے میں یہ کہا کہ اس کی اولاد ہیں نعوذ باللہ یہ تو گالی ہے نا یہ گالی بھی قرآن میں نقل کی ہے کہ وقالت تخضر رحمان ولدا یہ کافر کہتے ہیں کہ محرومان بادشاہ نے رحمان نے اپنے لئے بیٹا بنا لیا ہے یہ تو گالی تھی جو اس نے خدا کو دی پیغمبر کے بارے میں جو انہوں نے کہا کہ معلم مجنون کسی دوسرے نے اس کو سکھایا ہے پاگل ہے تو کوئی اب میرے بارے میں کوئی پاگل کہہ دے تو میں آپ کے سامنے بتا ہوا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مجھے پاگل کہتے ہیں جی جرت میں کر سکوں گا قرآن نے یہ جرت کی پیغمبر سسن نے یہ جرت کی کہ ہاں کچھ لوگ ایسے تھے مکہ کے باشندے کچھ لوگ ایسے تھے مدینہ کے لوگ جو مجھے پاگل کہتے تھے جو مجھے مجنون کہتے تھے جو مجھے ساہر کہتے تھے جو مجھے جادوگر کہتے تھے یہود نے یہ کہا عیسائیوں نے یہ کہا ہے کوئی دنیا میں ایسی کتاب جو کسی اپنے دشمن کی بات کو بھی اسی طرح بلا کا مقاس پیش کر دے جس طرح قرآن نے پیش کی ہے آپ جائیں فرانس میں جائیں برطانیہ میں جائیں کسی ملک میں جائیں وہاں پہ بچے کو جو تعلیم دی جاتی ہیں اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ خدا بھی ہے کوئی ذات اس کائنات کو پیدا کرنے والا وہاں بتایا جاتا ہے کہ اسلام بھی ایک دین ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہیں اللہ تعالی نے ایک لاکھ شوبیس ہزار پیغمبر بھی بیجا ہے تین سو تیرہ رسول بھی بیجا ہے کتابیں بھی اسمانی بیجی ہیں اور ان کتابوں میں یہ یہ تعلیمات ہے یہ جبر ہے میں کہتا ہوں یہ جبر ہے لا اقراح فی الدین کا یہ مطلب ہے اسلام جبر نہیں کرتا اسلام اگر جبر کرتا تو قرآن میں یہ باتیں نہ ہوتی اسلام اگر جبر کرتا تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ باتیں نہ ہوتی جبر وہ کرتے ہیں لیکن اس جبر کو وہ ایسی میٹھی میٹھی انداز میں کرتے ہیں شگر کوٹڈ گولی ہے اس کے اوپر جو شگر کا جو ہے لبادہ چڑھائے گیا ہے آپ اس کو چکیں گے تو آپ کو شگر کا ذائقہ تو آئے گا زہر کا ذائقہ نہیں آئے گا یہی وہ بات ہے کہ اسلام جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ماحول کھلا ہو لوگوں کے سامنے یہ بات ہے رکھ دو اگر کوئی اسی طریقے سے مطمئن ہو جائے کہ آپ قرآن میں جو اعتراضات یہودیوں نے کہے یا رکیتے میں تو نعوذ باللہ اس سے مطمئن ہو جاؤ تمہاری مرضی مومن بنتا ہے تمہاری مرضی کافر بن جاؤ لیکن یہ بات کہ آپ اسلام کی بات بلکل چھپائیں آپ بچے کو بتائے ہی نہ کہ اسلام بھی کوئی دین ہے آپ بچے کو بتائے ہی نہ کہ قرآن بھی کوئی کتاب ہے آپ بچے کو بتائے ہی نہ کہ محمد الرسول اللہ بھی کوئی لیڈر تھا کوئی رہنما تھا جو دنیا اس کو مانتی ہے اور دوسرے لوگ ان کی باتیں کرتے ہیں یہ جبر ہے اسلامی ریاست اور غیر اسلامی ریاست کے درمیان یہ فرق ہے اس کے بعد ایک اور فرق میں بتاؤں لوگ کہتے ہیں اسلامی ویل فیر اسٹیٹ میں آزادی ہوتی کون سے آزادی ہوتی ہے آپ برطانیہ جائیں اور آپ ملکہ کے بارے میں بتائیں آج کل تو ملکہ نہیں ہے وہ کنگ ہے کنگ کے بارے میں بتائیں آپ ذرا اس کے بارے میں بتائیں وہ ہولوکاسٹ کے بارے میں پوچھیں ذرا کہ یہ جو ہولوکاسٹ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ساٹھ لاکھ یہودیوں کو جلایا ہٹلر نے یہ جھوٹ ہے میں جانتا ہوں کہ یہ جھوٹ ہے سو فیصد جھوٹ ہے سفید جھوٹ ہے ہٹلر نے نہیں جلایا اتنے لوگوں کو اتنا جلایا تو ساٹھ لاکھ یہودیوں کی وہ راک کدھر گئی اس کو سنبھالنا بھی تو بڑا مشکل بات بڑی مشکل بات جھوٹ ہے اور اسی والے سے کہ یہ جھوٹ ہے آپ پوچھیں گے تو جھوٹ کھل جائے گا پتہ چل جائے گا کہ اچھا ہٹلر کے اندر بھی یہودی خون تھا اور اس نے یہ قربانی دی کہ میں پوری دنیا میں بدنام ہو جاؤں لیکن یہودی ریاست قائم ہو جائے اور اسی کے لئے اس نے یہودیوں کے اوپر ڈنڈا رکھا اور ایسا پروپیگنڈا کیا کہ بھاگو وہ یہاں سے ورنہ جرمنی سے کوئی بھاگتا اسرائیل آ جاتا بھئی اسرائیل تو ریت کا میدان ہے کھلا وہیں پہ کیا ہے آپ اپنے گھروں سے آ کر یہاں پہ خوش ہیں اس لئے کہ یہاں پہ فضاء بڑی مزیدار ہے تو جرمنی کی فضاء چھوڑ کر کوئی اسرائیل جاتا فرانس کی فضاء چھوڑ کر کوئی ادھر جاتا یورپ کی فضاء چھوڑ کر کوئی اسرائیل آ جاتا یہ تو ایک سازش تھی اور اس سازش کے نتیجے میں ہٹلر نے ساری بدنامی اپنے اوپر مول لی لیکن وہ جو مقصد تھا نا اس مقصد لیکن یہ سمجھے میں اور آپ بھی ایک مقصد لیے ہوئے ہیں کتنی قربانی دیتے ہیں یار ہم اسلام کے لیے کتنا پڑھتے ہیں کتنا وقت دیتے ہیں کتنا مفادات قربان کرتے ہیں اور ہمارا مقابلہ کن لوگوں سے ہے کن لوگوں سے ہے آپ ذرا پڑھیں ان چیزوں کو یار پڑھیں ان چیزوں کو دماغ چکرا جاتا ہے ان چیزوں کے بارے میں دماغ چکرا آج کل سالے لو ہمارے مسلمان بیچارے سمجھتے ہیں ہٹلر تو بڑا اس نے یہودیوں کو مالا ہٹلر تو یہودیوں کا بڑا دشمن تھا ایسا ایسی سازش ایسی گہری سازش کہ ابھی تک لوگ اس کو اسی طرح سمجھنے لگے نائن الیون کی سازش کونسی سازشیں ہیں کونسی سازشیں ہیں کتنا دماغ لڑھاتے ہیں کتنا وقت دیتے ہیں یار کتنا صرف کرتے ہیں اپنا دماغ کتنا کھاتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں اس کے بعد پھر دیکھیں امر بالمعروف آزادی اظہار آزادی اظہار freedom of expression میں کیا چاہتا ہوں اصول کچھ طوے ہیں کچھ اصول طوے ہیں ہمارے ہاں پاکستان میں بھی یہ آزادی ہم سے لینا چاہتے ہیں کہ بھئی بتائے پاکستان پچھلے مجھے یاد ہے کچھ سال پہلے پتہ نہیں اور دس سال پہلے کی بات ہے پشاوری انیورسٹی میں امریک کوئی پروگرام تھا وہی پہ طالب علیو نے پوچھا کہ بھئی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان بننا چاہیے تھے کہ نہیں بننا چاہیے تھا میں نے اس کا ایک عجیب جواب دیا مجھے ابھی تک اپنا جواب یاد ہے اور اس جواب پہ مجھے ابھی تک اتمنان بھی ہے میں نے کہا یار ساٹھ پینسٹھ سال بعد اس سوال کو اٹھانا کہ پاکستان بننا چاہیے تھا یا نہیں بننا چاہیے تھا یہ تو بالکل ایسا سوال ہے کہ ایک پوتا اپنے دادا دادی کے نکاح کے بارے میں یہ سوال اٹھائے اپنے بھائی سے یا اپنے دوست سے اپنے چچا سے کہ میرے دادا اور دادی کے آپس میں نکاح ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے خدا کا خوف کریں خدا کا خوف کریں کیا یہ بھی کوئی بات ہے پوچھنے کی دنیا کیا کہتی ہے اور آپ ابھی تک اس بارے میں ہے کہ گدہ گدے کے سیم ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے اور پہلے تھے کہ نہیں تھے یہ کوئی بات ہے کر دیکھیں ایسی باتیں نہیں پوچھی جاتی ایسی باتوں کے بارے میں نئی آزادی ہو جاتی ہے دنیا کی کسی جگہ پہ نہیں ہے یہ بات مسلم ہے کچھ اصول ہے کچھ کچھ ایسے ہیں جو جو ناقابل تبدیل اور ناقابل تغیر چینجبل نہیں ہے کچھ اس چیزیں ہاں یہ بات ہے کہ آپ کیسے آگئے ہیں آپ کے کپڑے کہاں سے آگئے ہیں آپ کہاں سے کھاتے ہیں آپ کا آمدنی کے ذرائع کیا ہے آپ نے وہ فیصلہ جو کیا ہے وہ کیسے کیا ہے تو حضرت عمر رضی تنہوں کی مثالیں ہم دیتے ہیں اس لیے کہ خلفاء راشدین کی مثالیں دے نہیں تو ملوکیت کی مثالیں دے کہاں سے ملوکیت میں ایسی چیز جائز تھی ملوکیت میں کوئی بات کر سکتا تھا بات کرتے ہوئے تو اس کی گردن اڑا دی جاتی لیکن فرق میں بتاتا ہوں کہ وہی پہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو حق ہے اسلام کہتا ہے آپ کا فرض ہے اسلام کہتا ہے آپ کا فرض ہے کہ آپ عمر بالمعروف اور نہیں انہیں منکر کر لیں گویا کہ وہی پہ آپ کہتا ہے حق ہے آپ کہتا ہے یار میں حق نہیں لینا چاہتا میں اپنا کاروبار کرنا اسلام کہتا ہے نہیں تمہارا فرض ہے تم اپنے اس فرض سے غابل ہوگئے تو تمہارے ہاں قیامت کے دن تم سے باز پرس ہوگی جس کے پاس قوت ہے وہ برائی کو اپنی قوت سے مٹا دے اور جس کے پاس قوت نہیں وہ زبان سے تو کہہ دیکھ یہ برائی ہے اور جو دل سے برائی کو برائی مان لیں وہ اضعف الیمان وہ ایمان کا کمزور ہمیشہ ایمان کے کمزور درجہ میں ہوگے کبھی ایمان کو اپنا بڑاوہ بھی نہیں دوں گے کوئی اس میں کوئی بڑوتری بھی نہیں ہوگی اس کو کوئی گروت نہیں دوں گے بتایا کہ یہ اضعف الیمان کو چھوڑو ایمان کے اعلی درجہ پہ آ جاؤ تو یہ فرض ہے اور یہ فرض حکمرانوں کا بھی ہے کہ امر بالمعروف اور نہاوہ ان المنکر کر دے دیکھیں نا اللذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وعمرو بالمعروف ونہاو عن المنکر سورہ الاحج آیت نمبر تریالیس میں حکمرانوں کی بھی کبھی فرض ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہای ان المنکر کریں اور امت کی بھی امت کے ایک ایک فرد کی مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ امر بالمعروف یہ فرض ہے اور چھوڑو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی امر بالمعروف اور نہای ان المنکر چھوڑو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی جی ہے وہ بنیادی باتیں اب میں آپ کو دو چار دس منٹ میں یہ بتاؤں کہ مولانا مودودی نے جو خلافت ملوکیت نامی کتاب لکھی اس کا میں خلاصہ دو چار الفاظ میں آپ کے سامنے رکھوں لوگ کہتے ہیں کہ یہ کتاب میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں کب میں نے یہ کتاب پڑھی ہوگی اب آپ نے جو موضوع دیا ہے تو میں نے دوبارہ اس کو پڑھ لی اور بہت اچھا ہوا کہ مجھے پڑھنے کا دوبارہ موقع مل گیا میں سمجھتا ہوں اس کتاب پہ آپ کے گروپ سٹڈیز ہونی چاہیے سمجھدار ساتھی بیٹھیں اور غور فکر کے ساتھ اس کے ایک ایک سطر کو پڑھیں اس کے ایک ایک حوالے کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں دیکھیں مولانا نے اس میں جو باب اول میں قرآن کی سیاسی تعلیمات اب دیکھیں نا ہمارے کچھ دوست ہیں اپنے بھائی ہیں ہمارے بس کیا کریں ان میں سے ایک صاحب ہیں وہ کہتے ہیں پوری قرآن مجید میں اقامت دین کے لئے بس صرف ایک آیت ہے سورہ شورہ کی اب یہ بھی کوئی بات ہے میں نے اس سے براہ راستو اس نے یہ بات نہیں کی تو جس کے ذریعے سے مجھے وہ بات پہنچی اسے میں نے کہا چلو اس صاحب کو کہہ دو کہ اس آیت کا انکار کر لو ایک آیت ہے نا اس کا انکار کر لو اب یہ بھی کوئی بات ہے جو ایک آیت سے بات ثابت ہوتی ہے تو وہ تمہارے نزدیک جو ہے وہ کمزور سی بات ہے یہ تو اس کے علم کی بات کہ اس میں اقامت کا لفظ صرف ایک آیت میں آیا ہے تو وہ یہ سندہ ہے کہ اقامت دین کے لئے قرآن مجید میں صرف ایک آیت ہے مولانا محدودی رحمہ اللہ نے سولہ عنوانات مان دے سولہ زیلی عنوانات زیلی سرخیہ قرآن کی سیاسی تعلیمات لو کہتے ہیں نا اسلام میں سیاست کہاں سے قرآن کی سیاسی تعلیمات کو مولانا محدودی نے سولہ عنوانات میں تقسیم کیا ہے اور ان سولہ عنوانات میں ایک سو تریہاست آیتوں سے استدلال کیا ہے ون سکسٹری آیت صرف یہ نہیں کہ مولانا نے یہ کہوں کہ اس کے علاوہ آیات نہیں ہیں اس وقت مولانا کے ذہن میں جو فوری طور پر جو کچھ آیا لکھتے وقت وہ انہوں نے ایک سو تریہاست آیات سے ان سولہ زیلی عنوانات میں اسلام کی سیاسی تعلیمات پر ایک سو تریہاست آیات سے استدلال کیا ہے آپ میں سے کوئی چاہیں تو ان ایک سو تریہاست آیات کی تفسیر ان تفسیروں میں دیکھیں جو اس صدی سے پہلے لکھے گئی ہیں پرانی زمانہ ہے کہ وہ امام ابنی جلیری طبری سے لے کر مولانا مودودی سے پہلے کے زمانے تک جتنی بھی تفسیریں لکھی گئی ہیں ان ایک سو تریہاست آیات کو لے لیں کہ اگر مولانا مودودی نے اس کے ترجمے میں کوئی ہیر پیر کیا ہوں تو بتائے ہمیں کہ نہیں مولانا مودودی نے جو اس سے معنی لیا ہے وہ معنی پرانی زمانے کی مفسرین اس سے نہیں لیتے اس کے بعد مولانا نے اسلامی ریاست کی خصوصیات اسلام کے اصول حکمرانی اسلام کے اصول حکمرانی حکمرانی کے لئے اسلام میں کیا اصول ہے اس میں مولانا نے نوزیلی عنوانات بیان کی ہے نوزیلی عنوانات اور ان نوزیلی عنوانات میں مولانا نے تیس آیات اور چوالیس حدیث سے استدلال کیا ہے پورے تیس آیات اور چوالیس آیات اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف چوالیس آیات ہیں میں آپ کو دو کتابوں کے حوالے دوں ایک ہے المستدرک امام حاکم کی اس پوری آیات ظاہر ہے کہ عربی جبان میں ہیں پتہ نہیں مجھے کہ ارکا اس کردو ترجمہ یا انگریجی ترجمہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے میں ترجمہ تو زیادہ نہیں پڑھتا جو اصل عربی میں ہوتی ہے میں تو عربی میں پڑھتا ہوں المستدرک امام حاکم کی وہ پڑھ لیں اور امام نسائی کی سننے کو برا پڑھ لیں یہ دو اور تین تیسری نمبر پر امام احمد ابن حمل کی مسند پڑھ لیں مسند احمد ابن حمل آپ کو ہزاروں حادث یہ صرف چوالیس حادث کی بات نہیں ہے ہزاروں حادث آپ کو ملیں گی اسلامی حکومت اسلامی خلافت اور اسلام کے اصول حکمرانی کے بارے میں اس کے بعد پھر مولانا نے خلافت راشدہ کی خصوصیات بیانتی ہیں خلافت راشدہ کیا ہے خلیفہ راشد کا دیکھیں نا یہ جو حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میرے بات تیس سال خلافت ہوگی کچھ لوگ ان کو یہ بات بڑی عجیب لگی ہے کہتے ہیں نہیں نہیں عثمان کے آخری آخری عثمانی خلافت خلافت تھی اور ساری ایک قسم کی تھی اگر ساری خلافتیں ایک قسم کی تھی تو مجھے بتائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو مکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت میں کتنے مسلمانوں کو مارا جو مسلمانوں کو بھی مارتے ہیں جو مسلمانوں پر جزیے بھی لگاتے ہیں جو مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہاتھ بھی کاٹ دیتے ہیں آپ کو پتہ ہیں جب خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی تو گورنروں نے صرف اس بات پر کہ ایک گورنر کوفہ میں خطبہ دے رہا تھا جو تقریر کر رہا تھا اور کسی نے چھوٹی سی کنکری اٹھائی ہے اور اسی طرح پینک دی اس کی طرف اور پھر اس نے سارے لوگوں کو جمع کیا اسی سے زیادہ لوگ اسی مسجد میں کھڑے کر دئیے گئے اور جلات کو کہا گیا کہ جا کر ان کے ایک ایک ہاتھ کٹ دے صرف اسی بات پر کیا اس کو آپ خلافت کہیں گے خلافت راشدہ یہی وہ نظام ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بیجے مال و دولت کے بارے میں کیا ہے وہ پوری چیزیں پڑھ لیں اور صرف مولانا مودودی کی کتابوں میں نہیں پڑھیں مولانا مودودی نے خلافت ملوکیت میں جو حوالے دیئے ان کتابوں کو پڑھ لیں ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کی کتاب بھی پڑھ لیں اور اور نہیں تو اپنے حنفی فقہ کے امام ابو حنیفہ کی جو فقہ اکبر ہے اس کو پڑھ لیں اس کی جو شرم اللہ علی قارنے کی ہے اسی کو پڑھ لیں آپ کسی کو یہ نہیں ہے یار چھوڑیں ساری باتوں کو مولانا مودودی کو بھی دوسری باتوں کو بھی چھوڑیں آمد ہے کہ حنفی عالم ہے اس دور کے ملہ علی قاری اس کا نام ہے اس نے امام ابو حنیفہ کی کتاب الفقہ الاکبر پر ایک شرح لکھی ہے شرح الفقہ الاکبر اسی کو آپ بنیاد بنایا ہے اور لے آیا ہے کہ وہ خلافت کس کو کہتے ہیں اور ملوکیت کس کو کہتے ہیں اور اسی پر فیصلہ کر دیں تو کچھ لوگ یہی بھی کہتے ہیں میں ایک دو سوال عرض کرتا ہوں کچھ سوال تو مولانا مودودی نے بھی پیش کی ہے میں آخر میں بس ایک سوال عرض کرتا ہوں وقت میرے خیال میں بہت زیادہ ہو گیا ہے ایک سوال میں ان لوگوں سے جئے کروں گا کہ بتائیں خلافت راشدہ کے زمانے میں ابو بگر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ کوئی دینی مسئلہ آ جاتا تھا تو حضرت عمر فاروق، حضرت ابو صدیق اپنے زمانے میں عثمان غنی اپنے زمانے میں علی رضی اللہ عنہم اپنے زمانے میں وہ تشریف رکھتے تھے وہ خلیفہ تھے اور صحابہ کرام کو اور امت کے سمجھدار لوگوں کو جمع کرتے تھے اور دینی مسئلے کا کوئی حل نکالتے تھے اور پوری امت اس کا اتباع کرتی تھی کہ جہی وہاں پہ فیصلہ ہوا ہے اور وہ لوگ ہمارے نزدیق قابل اعتماد ہے مجھے بتایا جائے کہ ملوکیت کے زمانے میں جب کی خلافت راشدہ ختم ہوئی اور اس کے بعد ملوکیت آ گئی تو ملوکیت کے زمانے کے کسی ایسے فیصلے کے بارے میں کیا امت مسلمہ نے اس کو اپنے گلے سے نیچے اتارا ہے کوئی فیصلہ کوئی ایسی مثال پر اس کی جا سکتی ہے کہ ملوکیت کے زمانے میں کسی بادشاہ نے لوگوں کو درپنے درباریوں کو جمع کر کے کوئی فیصلہ کیا ہو دین کے حوالے سے نماز کے حوالے سے روزے کے حوالے سے حج کے حوالے سے زکاة کے حوالے سے کسی دوسرے نکاح طلاق کے حوالے سے کوئی مسئلہ پیش آیا ہو اور وہی بھی ملوکیت کے دربار میں ملک کے تحت کوئی کونسل ہو اور انس کونسل نے کوئی شریف فیصلے کے بارے میں فتوہ دیا ہو اور وہ فتوہ مسلمانوں نے اپنے حلق سے اتارا ہو اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ خلافت راشدہ کے زمانے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مریف حاروق علی مرتضی حضرت عثمان رضی اللہ عنہم ان چاروں خلفاء اور حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ بھی خلیفہ راشدہ ہیں ان پانچوں خلیفوں کے زمانے میں کیا مسلمانوں نے غیر سرکاری کوئی کونسل فقہی کوئی فقہی کانفرنس کوئی فقہی کونسل بنائی تھی جیسے ملوکیت کے زمانے میں خلافت راشدہ اور ملوکیت جب خلافت راشدہ سے ملوکیت میں بات تبدیل ہو گئی اور وہی پہ خلا پیدا ہوا کہ مسئلے کہاں سے سیکھے اس مولوی صاحب سے پوچھے وہ کوئی دوسرا مسئلہ بتا رہا ہے ادھر سے پوچھے کوئی دوسرا مسئلہ بتا رہا ہے اس قاضی سے پوچھے وہ کوئی ایک فیصلہ کر رہا ہے دوسرے قاضی سے پوچھے سارے لوگ پریشان ہیں جب سے خلافت راشدہ ختم ہوئی تو میں مانتا ہوں کہ خلافت ملوکیت کے زمانے میں بھی فیصلہ قرآن سنت پر ہوتے تھے لیکن جو نئے نئے مسئلہ پیدا ہوتے تھے اس میں ایک قاضی کا کوئی ایک فیصلہ ہوتا تھا دوسرے خود قاضی بڑے بڑے قاضی پریشان تھے کہ بھئی کیا اصول ہیں کیا کریں نئے نئے مسئلہ پیدا ہو رہے ہیں کوئی اجتماعی فیصلہ نہیں ہے کوئی اجتماعی فورم نہیں ہے مسلمانوں کا جہاں سے کوئی مسلمانوں کی اجتماعی رہنمائی ہو جائے اور یہ چیز تھی جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے مخصوص کی اور ملوکیت کے زمانے میں مخصوص کی یہ باتیں خلافہ راشدین کے زمانے میں کیوں یہ ضرورت کیوں لوگوں نے مخصوص نہیں کی اس لیے کہ وہ خلافت راشدہ تھی خلافت راشدہ تھی اور صرف مولانا مدودی کے قول کے مطابق صرف خلافت راشدہ نہیں تھی خلافت مرشدہ بھی تھی صرف خود رہنمائی خود سیدھے رستے پر نہیں تھے دوسروں کو بھی سیدھے رستے پر لگانے والے تھے لیکن جب وہ بات ختم ہو گئی اور ملوکیت کا دور آ گیا تو لوگ دین کے معاملے میں دیکھتے تھے کہ ان لوگوں پر یزید پر اعتماد کر دیں عبد الملک پر اعتماد کر دیں ولید پر اعتماد کر دیں سلیمان پر اعتماد کر دیں حشام پر اعتماد کر دیں صفاح پر اعتماد کر دیں مہدی اور حادی اور حارون پر اعتماد کر دیں یہ تو اعتماد کے لوگ نہیں ہیں یہ مسئلہ بتائیں تو کون اس کو حالق سے ہوتا رہے گا تو یہ ضرورت پیش آئی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایک فقہ ہی کونسل بنائی اور ایسی کونسل بنائی جس میں چتیس ایسے علماتیں دراصل وہ زیادہ لوگوں تھیں ساٹھ لوگوں کی تھی اس سے بھی کبھی بڑھتے تھے کبھی کم ہوتے تھے لیکن چتیس ترتیس سکس لوگ اس میں ایسے تھے کہ وہ ٹاپ کے بڑے لوگ تھے اور ان کا کردار ایسا تھا کہ آج تک پوری دنیا کرونوں آپ کہیں گے دنیا میں تو شافی بھی ہیں لیکن شافی مالکی ہمبلی امام ابو حنیفہ کے بعد آئے بنیادی چیزیں مولانا مدود نے امام ابو حنیفہ نے توے کر دی امام ابو حنیفہ نے بنیادی چیزیں توے کر دی ایک شاہراح دے دی اور ضرور نہیں ہے کہ باقی لوگ امام ابو حنیفہ پیغمبر وہ پیغمبر میں ہی تھے اس کے اختلاف ہو سکتا تھا لوگوں نے کیا اختلاف اچھا کیا کہ اختلاف ہوا لیکن جو کام امام ابو حنیفہ نے کیا لوگ سمجھتے ہیں یہ کام کی اہمیت کیا ہے آپ ذرا مولانا مدودی کہ اس کتاب کو پڑھیں تاکہ آپ کو اس کام کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو جائے یہ کچھ اصولی باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ظاہر ہے کہ میں نے ابتدامی بھی آپ کو بتایا کہ ساری باتیں تو ساری بحثیں تو ایک تقریب میں نہیں ہو سکتی ممکن ہے کوئی کنسپٹ کوئی مفکورہ کوئی ذہن آپ کا اس طرح بن گیا ہوگا کہ یہ چیزیں جو آپ کی سمجھ میں آ گئی کم از کم اس کو ایک بنیاد بنا کر آپ اس سے آگے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کئی چیزیں سامنے آ جائیں گی کھل جائیں گی جو نہیں کھلیں گی وہ علماء کے سامنے رکھیں گے جو ایک عالم کے کرنے کی باتیں نہیں ہیں وہ کئی علماء مل کر یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مجھ سے ابھی ایسے پوچھیں کہ فلان مسئلہ کا کیا حال ہے اور فلان مسئلہ کا کیا حال ہے انفرادی طور پر ہر مسئلہ کا حال نہیں بتایا جا سکتا ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جب یہ ضرورت پڑھی تو امام بہنیفہ نے علماء کی ایک مجلس بنائی پوری دنیا میں علماء کی مجلسیں ہونی چاہیئیں جو اس طرح کے معاملات ہو وہ معاملات اس میں رکھے جائیں اور اس کا کوئی حل نکلا جائے یہ امت مسلمہ کی رہنمائی ہے بہت شکریہ جزاکم اللہ خیر بہت شکریہ سالے محترم سوال ہے کہ ایک سالے بلے مہتر اسلامی جنہی سلوہ کا قابل اسلام کی خدمت کرنے کیلئے علم کے حصول کیلئے کس طرح کی مشکت کیلئے تیار ہونا چاہیئے اسلامی تعلیق سے علماء کے مجاہدے اور سید مولودی رحمہ اللہ کے طرز مطالب سے بزاہد کریں مہربانی ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے دیکھیں ابھی میں نے تخصیر کے دوران درس کے دوران بھی آپ کو بتایا کہ یہ دل کھا جانے والی بات ہے دل کھا جانے والی بات ہے وہ اللہ میں اقبال کا ایک شیر ہے نا پڑھا ہے اللہ میں اقبال پڑھیں اس کو وہ کہتے ہیں جہانداری سے ہے دشوار تر کارے جہانبینی جہانداری سے ہے دشوار تر کارے جہانبینی جگر خون ہوں تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا جہانداری آپ ملک پر قبضہ کر لے یار مودی نے بھی اندیا پر قبضہ کیا ہے یہ بھی کوئی بڑی بات ہے یہ دنیا کو دنیا کہتے اسی لیے ہیں کہ یہ قریب کی چیز ہے قریب الحصول چیز ہے اس کو آپ حاصل کر آپ نہیں ہندو بھی اس کو حاصل کر سکتا ہے یار سکھ بھی حاصل کر سکتا ہے یار اس کو عورتیں بھی حاصل کر سکتے ہیں بچیاں بچے بھی حاصل کر سکتے ہیں یہ بڑی چیز نہیں ہے یہ چیز بڑی ہے جہانداری سے ہے دشوار تر کارے جہانبینی کہ دنیا کو اس نظر سے دیکھو جس میں حقیقت یہ دنیا ہے حقیقت میں یہ دنیا جس طرح ہے اس کو اسی طرح سمجھو یہ بہت اور اس کے لئے کیا ہونا چاہیے اقبال کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ جگر خون ہو تو چشمیں دل میں ہوتی ہے نظر پیدا آپ اپنے دل کو اپنے جگر کو کھائیں جگر کو کھائیں آپ اپنی جوانی کو گھلائیں اپنا خون پسینہ ایک کر دیں آپ اتنا بڑا دعویٰ لیکن تو پوری دنیا میں اسلامی انقلاب لائیں گے اور آپ سینہ تان کر کڑے ہوئے ہیں کہ ہم ساری دنیا کے مقابلے میں کڑے ہیں کہ خدا کی خدائی ہونی چاہیے خدا کی بندگی ہونی چاہیے اسلام کا اور دین کا اور قرآن کا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیوی شریعت کا نظام اور پھر آپ جا کر لیٹتے ہیں انہوں کہتے ہیں ہاں گپے بھی مارے ہیں اور مزے بھی کرے اور ایک ہاتھ سے یہ بھی آ جائے اور وہ بھی نہ جائے یہ ایسی چیز ہے جس کے لئے آپ کو ساری چیزیں تج دینی چاہیے ساری لذت قربان کرنی چاہیے مولانا محدود رحمہ اللہ کی بات آپ نے کی مولانا محدود رحمہ اللہ جوان تھے اور میرے خیال میں آپ میں سے مجھے ایسا جوان نہیں نظر آ رہا جو اس کی عمر کا ہوں ابھی ابھی ان کی توڑی سی داڑی یہاں پر نکر آئی تھی یعنی گویا کہ اٹھارہ انیس سال کا جوان اور مولانا عبدالسلام نیازی تھے اس زمانے میں بہت عظیم تھے نیازی اس لئے نہیں تھے کہ وہ جو میان والی کے نیازی تھے وہ نہیں تھے وہ تھے اس کے استاد تھے نیاز احمد بی نیاز مولانا عبدالسلام کے استاد تھے نیاز احمد بی نیاز وہ اس کو بہت پسند تھے کچھ استاد لوگوں کو بہت پسند ہوتے تو اس کو بہت پسند تھے ان کی وجہ سے انہوں نے مولانا عبدالسلام نے اپنا نام رکھا تھا عبدالسلام نیازی وہ منطق فلسفہ تفسیر بس ایک بڑی کوپڑی تھی بہت بڑا بہت بڑا مقام تھا بہت بڑا علم تھا ان کے پاس بہت عظیم شخصیت تھے مولانا مودودی نے اس سے یونانی فلسفہ کی ایک کتاب ہے جس کو صدرہ کہتے ہیں آپ کسی مدرسے کے مولی صاحب سے کہہ دے کہ مولی صاحب آپ نے صدرہ پڑی ہے یہ لفظ تو یاد ہوگا نا آپ کو آپ نے صدر الدین شیرازی کی کتاب ہے صدر الدین شیرازی ملہ صدر الدین شیرازی اس کو اسفار اربعہ بھی کہتے ہیں آپ نے پڑی ہے میں نے پڑی ہے آپ اس کو کہتے ہیں مولی صاحب آپ نے یہ کتاب پڑی ہے آپ ذرا اس کا خلاصہ بتائیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ کتنے لوگوں نے پڑی ہے مولانا مودودی نے وہ کتاب ان سے پڑھنی چاہی تو مولانا عبدالسلام نے کیا کہا کہا کہ آپ میری کوٹی پر آئیں گے وہ دوسری چت پر رہتے تھے کہتے ہیں کہ اس وقت آپ کو میں پڑھاؤں گا کہ جب میں آپ کا پڑھانا ختم ہو جائے جب پیریڈ ختم ہو جائے جب کلاس میں لے لوں تو اس کے بعد صبو کی اعظان ہو جائے یعنی صبو کی اعظان سے کم ایک گھنٹہ پہلے آپ نے یہاں پہ آنا ہے اپنے گھر سے نکل کر میرے گھر آنا ہے لیکن میرے گھر آو گے تو کیسے آو گے پتہ ہے مولانا کو کیا کہا اور مولانا کو جانتے تھے مولانا کے باپ دادوں کو جانتے تھے پورے خاندان کو جانتے تھے بڑی قدر کرتے تھے مولانا کی لیکن اس کے بوجود کہتے تھے نیچے آ جاؤ گے سیڑھیوں کے نیچے بیٹھو گے لیکن ٹک ٹک نہ ہی کرو گے کہ میں آ گیا ہوں بس مجھے پتہ چلے گا کہ آپ آئے ہیں میں اگر دروازہ کول ہوں کہ اب العلاء اوپر آ جاؤ تو آ جاؤ لیکن اگر صبح کی اعزان ہو جائے تو پھر واپس چلے جاؤ مولانا مودودی نے اسی طریقے سے ان سے یہ کتاب پڑھی اور اس پر مولانا مودودی کا اپنا ہاشیہ بھی ہے میں نے معلوم کیا کچھ مہینے پہلے ہندوستان میں وہ ہاشیہ چپا ہے مولانا مودودی کے ہاتھ کا جو ہاشیہ تھا وہ ہندوستان میں چپ چکا ہے میں کوشش کروں گا کہ میں وہی سے بلاؤں ہوں اس ہاشیہ کو کہ میں آتا تو کبھی کبھی تو وہ جلدی مجھے بلالیتا کبھی کبھی وہ وہاں پہ اس کے اٹھنے بیٹھنے کے مجھے پتہ چل جاتا تھا اس کی حرکتوں سے کہ وہ مطلب ہے کہ اٹھتے بیٹھتے ہیں چلتے پھرتے ہیں ٹکھٹوخ بھی کرتے ہیں اور اس کے خوب پتہ ہے کہ میں آ گیا ہوں لیکن کبھی کبھی مجھے نہیں بلاتے اور آزان ہو جاتی اور میں واپس چلے جاتا ہوں علم کا حصول علماء نے لکھا ہے علم ایک ایسی عزت ہے جس کے حصول کے لیے وہ زلت چاہیے جس میں عزت نہیں ہے لیکن ہے علم کا حصول عزت ہے یہ مقام ہے بہت بڑا مقام ہے لیکن اس کے حصول میں آپ کو وہ زلت برداشت کرنی پڑے گی جس میں کوئی عزت آپ کہیں گے کہ میں تو یہ زلت برداشت نہیں کریں آپ کو پتہ ہیں نا فلسفیوں میں کچھ لوگ دیں جس کو مشرائیت تاریخ پڑے اپنی مشرائین کہتے ہیں مشرائین پرانے زمانے میں ہمارے ہندوستان میں بھی ایسے لوگ ہوتے تھے جو بڑے بڑے علماء ہوتے تھے وہ گھوڑوں پر جاتے تھے تو ایک طالب علم جا کر ہمارے ہندوستان کی بات میں اگر میں آپ کو بتاؤں صرف بغداد کی بات نہیں بتاؤں ہندوستان کی بات بتاؤں کہ وہی پہ ایک طالب علم استاد کو کیا کہتا تھا کہ سر جی مجھے آپ کوئی کتاب نہیں پڑھائیں گے تو استاد اس کو کہتا تھا کہ میرے پاس تو وقت نہیں ہے سارا وقت تو میرا پہلے سے ایک شدول کے مطابق چل رہا ہے ایک وقت ہے میرے پاس وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ میں گھر سے نکلوں اور گھوڑے کی پیٹ پر سوار ہو جاؤں اور گھوڑا چل پڑے تو میں گھوڑے پر چل پڑوں گا تم اگر پیدل پیدل اپنی کتاب لے کر میرے ساتھ ساتھ چل سکتے ہو تو اس وقت میں پڑھاؤں گا ان کو کہتے تھے مشائین مشائین کا مطلب ہے کہ پیدل چلنے والے استاد گھوڑوں پر چلتے تھے اور طالب علم پیدل چلتے تھے ان لوگوں کے اس میں علم میں برکت ہوتی تھی میں اگر اپنی طالب علمی کی قصہ سنا ہوں تو آپ حیران ہیں کہ اچھا لیکن میں اسی نہیں سناتا کہ کہیں میرا عجر ضائع نہ ہو جائے ورنہ میں آپ کو ایک ایک قصہ بتاؤں تو آپ کھانوں کو ہاتھ لگائیں گے ہم امیسی دور کے لوگ ہیں یار ہم کسی پرانی صدی کے لوگ تھوڑے ہیں اسی صدی کے لوگ ہیں کتنا مجھے یاد ہے میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں مجھے یاد ہے کہ ایسا زمانہ میرے طالب علمی میں گزرا ہے جس میں چوبیس گھنٹے میں پورے چوبیس گھنٹے میں میں صرف پندرہ یا بیس منٹ سو سکا ہوں باقی سب پہلے مطالعہ کیا ہے نماز پڑی ہے کھانا کھایا ہے چائی پی ہے اور مطالعہ کیا ہے طالب علمی کے زمانے میں جب میری عمر ابھی بیس سال کی بھی نہیں تھی اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں پندرہ سے بیس منٹ تک میں سویا ہوں اور وہ کیسے سویا ہوں صبح سخت جھاڑے کے دن ہوتے تھے اور صبح کی اعظان تک میں مطالعہ کرتا تھا اور صبح کی اعظان کے بعد اچانک میں بس لیٹ جاتا تھا اور ایک باریک سی چادر مڑ لیتا تھا اتنے میں مجھے نین بھی آتی تھی اور میں سردی سے بیدار بھی ہو جاتا تھا اور بیدار ہوتے ہی میں جب گاڑی کو دیکھتا تھا تو پندرہ یا بیس منٹ ہو چکے ہوتے تھے اور فوراں اٹھ کر میں وضوع بناتا تھا اور جامعہ مسجد میں جماعت کے ساتھ الحمدللہ نماز بھی پڑھ دیتا تھا سمجھ میں آتی بات تو ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی طلب آپ ذرا اپنے دعوے پر نظر اسہ نہیں کرے ایسا نہ ہو کہ جھوٹے پھول لگائے جو سپرینڈٹا پولیس جو نہیں ہیں اور وہ دو تین سٹار لگاتا ہے نا تو قیامت کے دن آپ اس طرح سٹار لگائیں گے آپ اس پی نہیں ہیں اور اس پی کے سٹار لگائیں آپ جرنیل نہیں ہیں اور جرنیل کے سٹار لگائیں آپ اسلام انقلاب کے سپائی نہیں ہیں اور اسلام انقلاب کے سٹار لگائیں تو جب دنیا میں کچھ ہوتا ہے تو چلو وہ تو ہو جاتا ہے لیکن قیامت کے دن اگر جالسازی کے مقدمہ چل جائے تو اس سے تو بہتر یہی تھا کہ آپ کے تک یہ قدم قدم بلائیں یہ سواد کوئے جانا وہ یہی سے لوٹ جائے جسے زندگی ہے پیاری زندگی بھی پیاری ہے اور دین بھی پیارا ہے تو بارحال ان میں سے ایک کو لہنا ہوگا ضروری نہیں ہے کہ سوال ہو جائے لیکن بارحال اگر آپ کھم لیں یہ سوال یہ ہے کہ جمعورتیت کا دور ہے دیکھیں دیکھیں آپ آئیڈیل نہ عثمانی خلافت کو بنائے نہ عموی کو بنائے نہ باسی کو بنائے اب آئیڈیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی دورت باسیت نبوی کے دور کو آئیڈیل بنائے اور خلاف دراشتہ کو دورت بنیادی طور پر خلاف دراشتہ جو ہیں ہمارے لئے نمونہ ہے ٹھیک ہے تو باقی رہے کہ وہ کیسے ہوگا اس کے لئے آپ کو پہلے علم کی طورت ہے دیکھیں نا وہ جو ہے نا وہ جو تھاٹ ہے نا وہ عمل سے پہلے ہے جو سوچ ہے نا منطق میں کہتے ہیں نا تصور تصدیق سے پہلے ہے آپ پہلے علم کے حصول پر توجہ دیں پہلے پڑھیں ان چیزوں کی علمہ وردی کو پڑھیں مہم نے تیمیہ کو پڑھیں مولانا مہدودی کو پڑھیں ان ساری باتوں کو جو اردو میں جو لٹریٹر ہیں وہ ساری چیزیں تو آپ پڑھنیں کم از کم اردو کی لٹریٹر ہیں آپ مجھے کل کسی نے بتایا کہ میں نے فلان کی اور فلان کی کتابیں میں نے کہا دیکھیں مغرب کی باتیں بعد میں پڑھیں یورپ کی باتیں بعد میں پڑھیں آپ پہلے اپنے اسلام کے گھر کی بات پڑھ لیں گھر کی بات پڑھنے کے بعد آپ وہ چیزیں پڑھیں گے تو آپ کو مشکل میں نہیں یعنی آپ اس کنفیوزر میں نہیں آئیں گے جب آپ ان کی باتیں پہلے پڑھیں گے اور پہ اپنی باتیں بعد میں پڑھیں گے مجھے مجھے بڑا وہ ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے کراچی میں میں ایک دفعہ گیا وہ ایک صاحب تھا اور وہ ایک ایک کیا بس وہ جماعت کا رکن تھا میں صاحب بتا دوں جماعت کا رکن تھا اب وہ ناشتے پر تو مجھے کہتے ہیں کہ دیکھیں پردے کے بارے میں جو مولانا کی بات ہے وہ تو مجھے بڑا پسند ہے میں نے کہا کیا بات ہے کہتے ہیں مولانا مدودی تو چہرے کے پردے کے قائل نہیں ہے میں نے کہا کہاں پہ یہ بات کہتے ہیں اخبار جہاں میں لکھی ہے وہ رکن جماعت تھا کہتے ہیں میں نے کہا مولانا مودودی نے اخبار جہاں لکھی ہے میں نے مولانا مودودی نے پردے کے بارے میں کوئی کتاب لکھی ہے تو میں نے کہتے ہیں نہیں پتہوں میں نے کہا اللہ کا خوف کرو یا مولانا مودودی نے پردہ نامی کتاب لکھی ہے مولانا مودودی نے سورہ نور کی تفسیر لکھی ہے تو خدا کا خوف کرو کہ تم مولانا مودودی کی بات کو پردہ اور سورہ نور سے سمجھنے کی بجائے اخبار جہاں سے سمجھتے ہو تو مربانی کر کے آپ بھی اس طرح نہ کریں افغانستان کے لوگ تو خود اپنی حکومت کو بھی خلافت نہیں کہتے تو ہم کیوں کہیں ٹھیک ہے تو اور پاکستان کی حکومت بھی اپنے خلافت کوئی دنیا میں ایسی حکومت نہیں جو آپ نے آپ کو خلافت کہتے خلافت میں یہ بھی ہے کہ کچھ دوسرے پاکستان افغانستان اور دوسرے ممالکے وہی پہ اسلامی نظام آ جائے اور ان کی ایک کنفیڈریشن بن جائے یہ بھی خلافت کا ایک تصور ہے اور یہ بھی تصور ہے کہ ان سب کو ایک بنایا جائے یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ممکن ہیں سمجھ میں آگئی بات لیکن ان میں سے کوئی بھی اسلامی خلافت نہیں ہے البتہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسلام کی طرف جانے والے سفر کرنے والے لوگ ہیں ہم بھی سفر کر رہے ہیں لیکن ہمارے لوگ شاید گڑے پر سوار ہیں اور وہ شاید گھوڑے پر سوار ہیں توڑا سا فرق جائے پکڑے پھر کرنے والے لوگ شاء یا رو گیا یہی پہتے ہیں کہ یا رو گفتا کہ ایک تیرات میں ہے سا کسی تریم ہیں توڑا سا مرکتے ہیں � میں کوئی زندگی ساکتے ہیں کسی ترسیت کے لئے اس کا حرارہ کسی تریمارت سے پیدا توڑا ساکتے ہیں بھی اس کا حرارہ دیکھیں مولانا مدودی سے اختلاف کرنا کوئی گناہ نہیں ہے لیکن زد حسد جھوٹ بہتان الزامات گناہ ہیں جو لوگ مولانا مدودی پر الزامات اتحامات اور بہتان لگاتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں بہت سے جبہ و دستار والے پگڑی والے اور لمبی قمیسوں والے اس طرح کرتے ہیں لاتھیوں والے اور مدرسوں والے اور پڑھانے والے بھی اس طرح کرتے ہیں خدا سے خوف نہیں کہتے ہمیں ثابت ہے ہمارے چشموں ہمارے آنکھوں نے دیکھا ہے ہم نے اپنے آنکھوں سے سنا دیکھا ہے اپنے کاروں سے سنا ہے کہ جوٹ بولتے ہیں لوگ البتہ علمی طور پر اگر کوئی اختلاف کر دے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے خوشی کی بات ہے کہ لوگ علمی دلیل کی بولیات پر اختلاف کر دیں کوئی مولانا مدودی کے لٹریچر سے بہتر لٹریچر بتا دے تو مولانا مدودی اپنا آپ بیچ تو نہیں کر سکتے کوئی بتا دے کوئی مولانا مدودی سے زیادہ علمی انداز سے اور زیادہ گہرائی کے ساتھ اور زیادہ اخلاص کے ساتھ کوئی اپنی رائے پیش کر دے اور پھر امت کے جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو حق ہے کہ ان میں سے کسی رائے کو لے لے اور کسی رائے کو نہ لے یہ تو بڑی لمبی بحث ہوئی حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جو اختلاف تھا اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ حضرت علی خلیفہ راشدتے اور حق پرتے اور حضرت علی حضرت معاویہ غلطی پرتے وہ باغی تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ غلطی پر بھی تھے اسی معاملے میں جس میں حضرت علی کے خلاف انہوں نے خروج کیا بغاوت بغاوت کا لفظ میں قصدن بول رہا ہوں حدیث کی بنیاد پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج میں ایک آدمی تھے ان کا نام تھا حضرت عمار رضی اللہ عنہ صحیح حدیث میں یہ بات ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کر دے گا اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لوگوں نے اس کو قتل کر دے گا اور اسے ثابت ہوا جن لوگوں کو حضرت علی اور حضرت معاویہ کے جنگوں کے بارے میں کوئی شک تھا جب حضرت عمار معاویہ رضی اللہ عنہ کے لوگوں کے ہاتھ سے قتل ہوا انہوں نے قتل کیا اس کو تو ان کا شک بھی رفع ہوا ان کا تو اچھا ہمیں تو حدیث یاد آگئی ابھی پتہ چلا کہ حضرت علی حق پر ہے پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے اس میں کسی ایک عالم کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ حضرت علی چھوٹے خلیفہ راشد تھے اور ان کے خلاف جو کچھ بھی تھا وہ خروج تھا وہ بغاوت تھی وہ غلطی تھی اب اس غلطی کی بنیاد کیا ہیں وہ دوسری باتیں ہیں جو بھی ہے وہ ہے غلط جو بھی ہے وہ میں صرف اس کو غلط نہیں کہتا ساری دنیا غلط کی تھی ابھی میں نے ملالقاری کی بات آپ کے سامنے رکھی شریفق اکبر کی بات سامنے رکھی آپ کے سامنے آپ ہدایہ کو اٹھائے ہدایہ ہدایہ ایک ایک عالم کے پاس موجود ہے آپ ہدایہ کو اٹھائے حضرت معاویہ کو سلطان جائر کہتے ہیں سلطان جائر باقی رہی ہے حضرت وح حسن رضی اللہ عنہ کی بات تو میں حیران ہوں میں ان لوگوں پر حیران جس طرح مولانا موجودی کہتے ہیں کہ لوگ حضرت حسن رضی اللہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ یزید کی خلافت قائم ہوئی تھی تو اسے خروج کرنے کا کیا کیا ضرورت تھی تو اس سے پہلے تو حضرت علی کی خلافت قائم ہوتی تھی تو حضرت معاویہ کے خروج کی کیا ضرورت تھی جو لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں میں یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ اگر آپ حضرت امام حسین پر سوال اٹھاتے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یزید کی خلافت درست بھی نہیں تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت اور یزید کی خلافت زمین و آسمان کا فرق ہے زمین و آسمان کا فرق ہے یزید کے لئے جبرن بیعت لی گئی تلوار کے زور سے لوگوں کو کہا گیا کہ یزید کے لئے کڑے ہو جاؤ ورنہ خاموش ہے جو ورنہ سر اڑا دیا جائے گا اور حضرت علی کے لئے حضرت علی نے کب خلافت کا مطالبہ کیا تھا لوگوں سے لوگوں نے اس کے اوپر ببار گا تو حضرت علی خلیفہ بنے اور اس کے مقابلے میں حضرت معاویہ اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے سرکاری وسائل استعمال بھئی ایک گورنر سرکاری وسائل خلیفہ راشد کے مقابلے میں استعمال کرتا ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لینا ہے تو آپ ذاتی حصیت میں یہ بات کریں نا گورنر کے حصیت میں یہ بات کیوں کرتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شام کے گورنری کا رشتہ دار تھا یا حضرت معاویہ کا رشتہ دار تھا شام کی حکومت یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی رشتہ داری شام کی گورنری اور شام کی حکومت کے ساتھ تھی یا حضرت معاویہ کے ساتھ تھی تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نو اور حضرت عثمان رشتہ داری انہوں کے بیٹے موجود ہیں تم تو چچازاد ہو بیٹے موجود ہیں مدینہ منورہ میں تو بیٹے موجود ہیں تو وارث تو بیٹے ہیں تو بیٹے حضرت عالی سے کیوں مطالبہ نہیں کرتے کہ میرے باپ کا اکساس لو بیٹوں کے موجود ہوتے ہوئے چچازاد کو مطالبہ کا کیا حق ہے اور پھر چاہزاد مطالبہ کرتا ہے تو اپنی ذاتی حیثیت سے مطالبہ کر دے ان کو سرکاری ذریعے سے ایک صوبے کا گورنر ہوں تم خلافت سے باغی کرتے ہیں اور یہ کس قانون میں کس قانون کی روح سے جائے جائے کہ ایک سرکاری آدمی گورنر وہ مرکز سے اپنے صوبے کی بلبوتے پر اور اس نے صوبے کی فوجی قوت کی بنیاد پر کہتا ہے کہ تم یہ فیصلہ اس طرح کر دو اور جب تک تم یہ فیصلہ نہیں کرو گے میں تو میں نہیں مانوں گا دنیا میں کوئی ایسا نظام ہے کوئی ایسی ریاست ہے جس میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اس کی بڑی میرا ایک مضمون ہے آپ اس کو پڑھ لیں میں آپ کو دے دوں گا تو آپ ساتھیوں کو بتا لیں شہادت امام حسین پر میں نے جو کتاب لکھی ہے اس کا آخری دسویں باب جو ہے وہ شہادت امام حسین پر ہے اس میں کافی چیزوں پر میں نے بحث کی ہے وہ ذرا آپ پڑھ لیں ویسے بھی محرم کا مہینہ ہے یہیں سے جا کر یا یہیں ہی پڑھ کر آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں میرا خیال میں میرا سٹمنا جواب دے رہا ہے میں تھک گیا ہوں یہ تو کتنے سوالات ہوئے ہیں ایک سانس میں کتنے سوالات ہوئے ہیں اچھا یہ کیا ہے ریاست مدینہ کہتے ہیں تو خلافت مدینہ کیوں نے کہتے ہیں وہ تو ان کو کہہ دیں جو وہ کہتے ہیں اور جمہوریت تو آئیڈیل نہیں ہے تو مولانا مودود نے کیوں حصہ لیا دیکھیں دو باتیں آپ خلط مد کرتے ہیں آئیڈیل اور حصہ لینا دونوں میں فرق ہے کونسی چیز آئیڈیل ہے اور ہم سب میں حصہ لیتے ہیں سمجھ میں آتی ہے بات کتنی چیزیں ہیں جو آئیڈیل نہیں ہیں لیکن ہم حالات کے جبر کی وجہ سے یا کوئی دوسرا راستہ نہ ہونے کی وجہ سے اپنا راستہ نکال لیتے ہیں ہاں جی تو آپ جو جتنے بھی سارے فیصلے آپ کے ہوتے ہیں وہ سب آئیڈیل فیصلے ہوتے ہیں تو جمہوریت کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے مولانا مودود نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جمہوریت کوئی ہمارا آئیڈیل نظام نہیں ہے کنٹرول جمہوریت وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے لیکن آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر جمہوریت وہ نہیں ہے جس کو دمکریسی کہتے ہیں دمکریسی سیکولر جمہوریت کو کہتے ہیں ٹھیک ہے یا سورنٹی آف دا پیپلز کو کہتے ہیں پاکستان کے اندر اگر دمکریسی ہوتی جو مغربی جمہوریت ہے تو پھر آپ قادیانیوں کو آپ کی قومی سمجھ نے کافر کیوں قرار دیا کیا سیکولر دمکریسی میں پارلیمنٹ کو مذہب کے معاملات میں دخل دینے کا حق ہے آپ بتا سکتے ہیں آپ میں سے کوئی پولٹیکل سینس کے سٹوڈنٹ ہوں گے بتا سکتے ہیں کہ سیکولر دمکریسی میں پارلیمنٹ کو مذہب کے معاملات میں کسی کو کافر قرار دینا ہو کسی کو مسلمان قرار دینے کا حق ہے تو آپ کے پاکستان میں نائنٹی فور میں سات ستمبر نائنٹی فور میں کیا ہوا نائنٹی فور نہیں سیونٹی فور میں آپ نے پورے قومی سمنی میں تیرہ دن بحث کر کے قادیان ہم کو غیر مسلم قرار دیا یہ کیوں تو یہ سیکولر دمکریسی ہے در آنکھیں کھول کے دیکھیں یہ کہیں اختلاف کریں لیکن یہ نہ کہیں کہ پاکستان میں جو جمہوریت ہے وہ بلکل وہی جمہوریت ہے جو انڈیا میں یا جو برطانیہ میں یہ جھوٹ نہ بولیں لوگ جھوٹ بولتے ہیں مرنہ آپ ان سے پوچھیں اچھ جی پاکستانی ہے پاکستان سے کتنا حد تک اسلام کا بنیاد جو ڈانچہ قائم بلکل کافی حد تک ہو سکتے اس میں وہی جو سورنٹی ہے جو حاکمیت آلہ ہے جو پریمبل تھا پہلے اور اب دفدو علف میں اس کو لائے گیا ہے کہ پاکستان کی جو کا جو اقتدار ہے جو ملک ہے جو اختیارات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے امانت ہے اصل حاکمیت آلہ اور سورنٹی اللہ تعالیٰ کی ہے اور عوام کے سام اور حکمرانوں کے پاس یہ ملک امانت ہے تو یہ ایک بنیادی چیز ہے آپ کو پتا ہے سندھ میں جب جسٹس تنظیر الرحمن چیف جسٹس تھے تو انہوں نے حکومت کے خلاف ایک فیصلہ دیا سود کے معاملے میں اور اسی بات کو بنیاد بنا کر کہ اللہ وہ پہلے کی بات ہے ابھی فیٹرنی شریعت کورٹ نے یا سپریم کورٹ نے سود کے خلاف فیصلہ نہیں دیا تھا وہ اس سے پہلے کی بات ہے وہ جسٹس تنظیر الرحمن ادھر کے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے اور حکومت کے خلاف فیصلہ دیا کہ وہ حکومت سود نہیں لے سکتی جس کے آئین میں ہی بات لکھی گئی ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے اور جب حاکمیت اعلیٰ اور سورنٹی اللہ تعالیٰ کی ہے تو اس نے تو سود کو حرام قرار دیا یہ لہذا حکومت کے خلاف فیصلہ دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایسے جج ہوں آپ کے پاس ایسے جرنیل ہوں اور ایسے سیاسی لیڈر ہوں یہ تکون ایسا ہوں یہ مسلس یہ ٹرائنگل ایسا ہو جو خدا سے ڈرنے والا ہو تو اسی آئین کو موجودہ آئین کو بنیاد بنا کر بھی وہ بہت کچھ کر سکتی ہے لیکن کرنے والے نہیں ہیں کرنا نہیں چاہتے خلافت سے ہم اسلام جمع نہیں خلافت الگ چیز ہیں اور جمہوریت کو تو آپ ذرا یہ کر کے کہ اس کو اللہ اکبر پڑھ کر اس کو وہ کر لیں گے زبا کر لیں گے نا وہ الگ چیز ہے اور یہ الگ چیز ہیں جی بہت بہت شکریہ جزاکر اللہ خیار